اشتركوا في القناة انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق الله العصیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نبر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ودورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجت یا رب العالمین آمین قرآن حکیم کی آخری دس صورتوں کے بارے میں چند باتیں میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی آج اس کے لئے ایک اسطلحہ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اپنے مقام پر خود مکمل قرآن ہے ایک منیچر قرآن اور یہ قرآن مجید کا اجاز ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ ہدایت جو اپنے اس کلام مجید کے ذریعے سے نوع انسانی کے لئے نازل فرمائی ہے یہ ہر طرح کے لوگوں کے لئے عامیوں کے لئے بھی خواست کے لئے بھی جو تدبر قرآن کرنے والے ہیں غور و فکر کرنے والے ہیں تعلیم و تعلیم قرآن کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے والے ہیں ان کے لئے ظاہر بات ہے پورا قرآن حکیم ان کے غور و فکر کے جولانگاہ ہیں لیکن وہ عامی لوگ بھی ہیں جو شاید صرف چند صورتوں ہی کے مفہوم تک ان کی رسائی ہو سکے اور وہ صورتیں ہوں بھی چھوٹی پھر وہ صورتیں ایسی ہوں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہوں تو اپنی جگہ پر وہ صورتیں بھی اگر ہدایت قرآنی کا ایک مکمل مرقع بن جائے تو گویا کہ ایسے لوگوں کے لئے بھی ہدایت خداوندی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے قرآن کے اندر جمع کر دی جائے اور یہ ہے در حقیقت ان دس صورتوں کا معاملہ اگرچہ صراحتاً تو یہ شاید کبھی کسی نے بات نہ کہی ہو لیکن یہ کہ جو تعامل ہے امت کا ان دس صورتوں کے بارے میں وہ سب کے سامنے ہیں خاص طور پر میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تراوی کی نماز میں جہاں یا تو یہ کہ حفاظ کا بندوبست نہیں ہوتا یا یہ کہ لوگ اپنے تساحل کی وجہ سے پورا قرآن مجید نہیں ختم کرتے بہت سے عرب ممالک میں ایسا ہے تو وہاں انہی دس صورتوں کے ساتھ دو مرتبہ دہرا کر تراوی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور ہمارے ہاں بھی جب ستائیسویں کو قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے رمضان مبارک کی ستائیسویں شب کو تو پھر بقیہ دو یا تین راتیں جو ہے ان میں معمول انہی صورتوں کا ہوتا ہے کہ دو مرتبہ ان کو دہرا کر بیس رکعتوں میں ان کو پڑھ لیا جائے میں تھوڑا سا آج اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دس صورتوں میں سے سات صورتوں کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ ایک اعتبار سے خود سیرت و شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق کان خلق القرآن اور ویسے بھی بارہا میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ترتیب نزولی سے جمع کر دیا جائے تو وہ گویا کہ سیرت کی ایک کتاب بن جائے گی سورہ توبہ کیا ہے اکثر و بیشتر حصہ غزوہ تبوک پر مشتمل ہے یا شروع میں فتح مکہ اور غزوہ حلین کا ذکر ہے سورہ احضاب میں غزوہ احضاب ہے سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ بلکہ اکثر کہہ سکتا ہوں اکثر حصہ غزوہ عہد سے متعلق ہے اس طریقے سے یہ سیرت ہی کے واقعات ہیں کہ جن کو ترتیب کیونکہ مصف کی مختلف ہے اس لیے وہ حقیقت سامنے نہیں آتی اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے آ جائے تو درحقیقت قرآن مجید خود بھی سیرت النبی کی کتاب بن جائے اس پہلو سے سات سورتیں ہیں جن کا تعلق سیرت النبی سے اور تین سورتیں جو آخری ہیں ان کا تعلق ہے قرآن مجید کی جو اصل تعلیم کا لب لباب ہے خلاصہ ہے توحید ان میں سے ایک سورت تو آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص توحید کا سب سے بڑا خزانہ ربع قرآن کے مسابق قرار دیا گیا ہے دوسری دو سورتوں میں بظاہر لفظ توحید کہیں نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ سورت الناس کا اگر تجزیہ کریں گے تو وہی توحید کے ان تین پہلوں کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ اپنی جگہ تو اللہ ایک ہے اکیلا ہے قل ہو اللہ احد لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا رب جو ہے وہ تین اس کی شانوں کے ساتھ وابستہ ہے وہ رب الناس ہے ملک الناس ہے الہ الناس ہے وہیا کہ یہ تین ہیں وہ حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی جن سے وہ توحید جو ہے عملی توحید مکمل ہوتی بہرحال یہ بعد میں جب اگلے درس میں انشاءاللہ یہ تین سورتیں ہم پڑھیں گے تو پھر تفصیل بیان کروں گا اس وقت نوٹ کر لیں کہ جو چار سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں دو دو سورتوں کے دو جوڑے اور تین سورتیں ایک صحت سورہ ہے جو آج ہمیں پڑھنا ہے اللہ کرے کہ ارادہ پورا ہو جائے اور ہم تینوں سورتوں کا مطالعہ مکمل کر لیں ان میں درہ ترتیب دیکھئے سیرت النبی کے اعتبار سے سیرت کا سب سے پہلا مضمون یہی ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کہاں ہوئی کب ہوئی سورت الفیل اس سے مطالعہ عام الفیل حضور کا عام الولادہ ہے اسی سال جس سال کے یہ واقعہ فیل ہوا اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی وہ بیت اللہ جس کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے اتنا بڑا خرق عادت کا معاملہ کیا اتنا بڑا موجزہ کہ ہاتھیوں کو اور ساٹھ ہزار کے لشکر کو بھرکس بلا دیا اور صرف پرندوں کے چونچوں میں اور پنجوں میں جو کنکڑیاں تھی ان کے ذریعے وہ ہے آپ کا گویا کہ یوں سمجھئے کہ آپ کا مولد ولادت کی جگہ اور نمبر دو یہ کہ تقریباً باون برس آپ کی حیات دنیا بھی کے اسی شہر میں بیتے ہیں وہ ہے کہ دو صورتوں میں جو آ چکا ہے اور پھر صورت تین میں در حقیقت اسی کا رب تو تعلق ہے کہ جو صورت الفیل کے ساتھ آپ کا عام الولادہ ولادت کا ساتھ عام الفیل آپ کا مولد و مسکن باون برس کی عمر تک وہ ہے مکہ مکرمہ اچھا آپ دوسری صورت دیکھئے وہ در حقیقت اس پسمنظر کو بیان کر رہی ہے مکہ والوں کا کیا پسمنظر تھا سیرت میں بھی آپ دیکھیں گے یہی ترقیب ہوتی ہے بیان کیا جاتا ہے کن حالات میں محبت الرسول اللہ کی بے سکت ہوئی کیا حالات تھے وہ ماحول کیا تھا دو اعتبارات سے دو صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا اصولی اعتبار سے یہ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قریش اس گھر کی تعظیم کرتے اس کی حرمت کو برطرار رکھتے یہ توحید کا برکز تھا اس کو توحید ہی کا برکز بنائے رکھتے نماز کے قیام کے لیے ان کے جدد امجد نے انہیں یہاں آباد کیا تھا ربنا لیقیم السلاح اس نماز کے نظام کو قائم رکھتے اور مل جملہ اسی کی بندگی کرتے اس میں کسی کو شریک نہ سہراتے انہوں نے اس کے برکز کیا اچھا اب اس کے ساتھ یہ تو تھا ان کا دین ابراہیمی کا جو حشر انہوں نے کیا لیکن ان کا اپنا اخلاق و کردار کا عالم کس درجے پستی میں جا چکا تھا خیر کا وجود نہیں رہا خیر اگر ہے بھی کوئی نیکی بھلائی وہ بھی دکھاوے کی ریاکاری کی نماز بلکل ختم کر دی اگر ہے بھی تو بلکل یہ کہ اس کی صورت بگاڑ دی یہاں تک کہ وہ ننگا تواف ہو رہا ہے اور تالیاں بجائی جا رہی ہیں سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں نماز کی جگہ کردار کے پستی کا یہ عالم ہے یہ ان کے سرداروں کا حال یہ در حقیقت صیرت ہی کہ تو چپٹرز ہیں اس کے بعد پھر وہ سورہ ابوبارکہ نبودار ہوئی حضور کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے اب جو بھی محاسن ہے آپ کے کہ جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں بارہا اور مختلف اندازوں میں پیرائیوں میں بیان ہوئے ایک لفظِ کاؤسر میں اِنَّا عَفَائِنَا كَلْكَاؤسَرَ کُلْ خیر کُلْ حَسَنَات کُلْ خیرات کُلْ بھلائیاں اخلاق کی عمل کی کردار کی تعلیم کی فلسفے کی یا قائد کی ہم نے سب کی سباب کو آتا کرتا یہ ہے آپ کا مقام امرتبہ ایک لفظ اسی صورت کے آخیر میں اندازہ ہو گیا کہ کشاکت شروع ہو چکی یہ حق و باطل میں تو ظاہر بات ہے کوئی آپس میں تعابل تو ان میں تو تبایم کی نصبت ہے تزاد کی نصبت ہے اس میں تو کشاکت چراغ مصطفی بھی سے شرار بولا بھی چنانچہ اس کا ذکر ہو گئے اب تر کے لفظ میں کہ حضور پر جس طریقے سے وہ تانے لیے جا رہے تھے استہزا ہو رہا تھا اور خاص طور پر اولادِ نرینہ چونکہ آپ کی زندہ نہیں رہی پہلے حضرتِ قاسم کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد حضرتِ عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اس پر جو بھی انہوں نے ان کے اندر کا جو خوب سے باطن تھا جس طرح ان کی زبانوں پر آیا یہ تو ابتر ہے مقتوس ذکر ہے یہ اب اس کا ذکری کئی نہیں ہوگا اس کے جواب دے کر بات شروع کی گئی ہے اس کے بعد جو آج ہمیں سہ سورہ پڑھنا ہے اس میں دیکھئے کہ قُلْيَا يُحَلْكَافِرُونَ یہ سورہِ مبارکہ بعد میں تفصیل آئے گی اس وقت میں صرف رب بیان کر رہا یہ در حقیقت اس پس منظر میں کہ استہزا ہے تمسخور ہے کشاکش ہے تصادم ہے لیکن اے محمد آپ کہہ دیجئے ڈٹ کر کہہ دیجئے کہ میرے موقف میں تم کہیں کبھی کوئی لچک محسوس نہیں کر سکتے یہ بالکل وہی بات ہے جو بعد میں پھر میں بعد میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں بعد میں جو آیا ہے فَلِذَا لِكَ فَدْرُوَ وَاسْتَقِمْكَمَا أُمِرْتَا کڑے رہیے ڈٹے رہیے اور ڈٹ کر گئیے ان کی طرف سے مداہنت کی پیشکش ہو یہ چاہیں کہ کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے کچھ گیو این ٹیک ہو جائے کوئی مسالحت ہو جائے آپ ٹٹ کر ان کو کورا جواب دے دیجئے کہ قطعا کوئی امید نہ رکھو کسی مسالحت کی حق اور باطل میں مسالحت کا کیا سوال ہے اور اس کے بعد کی دو صورتیں در حقیقت پیشنگوئیاں ہیں اس بات کی کہ غلبہ دین ہو کر رہے گا فتح بالآخر آپ کے قدم چومے گی اللہ کی طرف سے نسرت آئے گی آپ اپنے اس فرض منصبی سے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نہائیت فتح مندی کے ساتھ اور پوری طریقے سے سرخ روح ہو کر نکلیں گے اگرچہ سختیاں آنی ہیں اگرچہ مخالفتیں بھی آنی ہیں اگرچہ بہت سے اپسنڈ ڈاؤنز آئیں گے آپ کے لئے آپ کے ساتھیوں کے لئے آزمائشیں آئیں گی آپ کے صبر و صبات کے امتحانات آئیں گے آپ کے ساتھیوں کے استقلال کا قدم قدم پر امتحان ہوگا لیکن بالآخر اِذَا جَا نَسُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ اِذَا جَا نَسُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ اسی کا آقس ہے جو سورہ لہب میں تُوٹ چکے ہاتھ ابو لہب کے یہ در حقیقت پیشنگوئیاں ہیں اور ابو لہب کیونکہ سردار ہے بہت بڑا سردار ہے جو وہاں کعبے کی ہائرارکی تھی اس کا اونچا مقام تھا رفادہ جو ہے خزانہ وزیر خزانہ تھا وہ مکیہ کی جو بھی چھوٹی سی حکومت تھی اگرچہ وہی ایک حکومت تھی پورے عرب میں اور تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں اسے بھی اگرچہ ہم روایتی معنی میں حکومت نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حکومت کا نظام تھا اس کے شعبے تھے مختلف منقسم تھے اس کے عہدے تھے تو وزیر خزانہ تھا وہ لیکن یہ کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے وہ ختم ہو گیا حلاق ہو گیا حالانکہ اس کی حلاقت تو جا کر مدنی دور میں ہوئی ہے غلبہ دین تو ابھی آنا ہے بہت دیر کے بعد لیکن یہ در حقیقت پیشنگوئیے ہیں کہ وہ جو تین آیات میں میں پوری سورت کو بھی بیان کرتا رہا ہوں یا ایوہ المدسر قم فعنظر وربک فکبر تو وہ تکبیر رب ہو کر رہے گی اور ان دونوں سورتوں میں جو رفت ہیں سورة النس اور سورة اللہب میں وہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سمجھ آ جائے گا جا الحق وزہق الباطل جا الحق کیا ہے اذا جا نسل اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجہ یہ ہے جا الحق وزہق الباطل وہ کیا ہے تبت یدا بی لہب وطب ما اغنا عجبان ویخلا جا لہب ومراتہو ہم مالت الحتب فی جیدہ حق اب یہ ساتھ سورت ہیں آپ نے اندازہ کیا کہ در حقیقت ان ساتھ سورتوں کے قوزوں میں میں ایک قوزہ نہیں کہہ رہا ساتھ قوزے ہیں لیکن یہ کہ یہ وہ جنت کے قوزے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے حکمت کے وہ رہیق مختوم ہے اس میں اس میں پوری سیرت النبی کا گویا کے خلاص آگئے اور در حقیقت سیرت النبی ہی خود قرآن مجید کی یوں ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا لب لباب ہے تو ان دس سورتوں کے بارے میں ایک تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ یہ منیچر قرآن بن جاتا ہے کہ ساتھ سورتوں میں سورت النبی کا پورا بیان اور تین سورتوں میں پھر وہ اساسی دعوت دونوں پہلووں سے اس پر تفصیل سے پھر اگلے میں ہوگا لیکن یہ کہ ایک پہلو منیچر قرآن ہونے کا ان دس سورتوں کا یہ ہے دوسرا پہلو اور ہے جس کے طرف میری توجہ آج ہی جب میں اور کر رہا تھا آج کے درس کی تیاری کے دن میں عجیب بات نظر آئی کہ ہمارے دین کی جو بنیادی استلاحات ہیں وہ سب کی سب ان صورتوں میں آگئے ہیں لفظ دین دین کی ابتدائی اور لغوی جو اساس ہے وہ سورت المعون میں اور اس کی تکمیلی صورت دین اور دین اللہ دین بہت بڑی بنیادی استلاح ہے قرآن حکیم ان صورتوں کے اندر ابتداء تا انتہا اس کا پورا تذکرہ موجود پھر عبادت فَلْيَعْبُدُونَ رَبَّهَا ذَلْبَيْتَ اور خاص طور پر سورہ کافرون میں جو اس لفظ کی تقرار ہوئی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُونَ وَلَا نَا عَبِدُونَ مَا عَبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُونَ کہ بنیادی استلاحات میں الہ اور رب ہیں لا الہ الا اللہ رب یہ وہ بنیادی لفظ ہے جو قرآن مجید میں اکثر اور بیشتر اللہ تعالی کا تعریف اسی لفظ کے حوالے سے ہوا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ علیہ اقراب اس میں ربک اللذی خلق یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم الحمدللہ رب العالمین الہ وہ تو اللہ کا لفظ جو ہے الہی پر اسلام داخلی کر کے بنا ہے تو یہ بڑی بنیادی استلاحات ہیں عبادت دین رب الہ اور یہ چاروں ان صورتوں کے اندر آگئے وہ یہ کہ حکمت قرآنی کا بھی پورا خزانہ ان صورتوں میں موجود ہے اور بھی جو سورہ فلق کے زمن میں آئے گا جو حکمت اور فلسفہ قرآن کے اہم موضوعات ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ہر زیر بیس آ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں اس کا ایک بہت بڑا بہت مختصر لیکن یہ کہ بہت عظیم جو ہے وہ گلدستہ آ جائے گا تو یہ چند باتیں تھی جو آج میں کہنا چاہتا تھا بحیثیت مجموعی ان دس صورتوں کے بارے میں اب آئیے توجہ کو مرتقص کیجئے کہ یہ دس صورتیں دو دو صورتوں کے دو جوڑوں اور تین تین صورتوں پر مشتمل دو سہ صوروں پر مشتمل ہیں یہ الفاظ کافی حد تک جو ہے اب معنوس ہو چکے ہوں گے قرآن مجید کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں بعض جگہ ہم دیکھ کر آئے ہیں چہار صورے ہیں چار چار صورتیں جو ہے ان کا گروپ بنتا ہے اور ان کے مابین ربط جو ہے وہ زیادہ اوجاگر ہوتا ہے چاروں کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے اور پھر سہ صورے ہیں بہت سے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ آج پھر کچھ باتیں اس زمن میں بھی بنیادی طور پر ارز کرتا ہوں قرآن مجید کی ترتیب کے زمن میں میں سب سے زیادہ احسان مند ہوں مرہون منت ہوں مولانا امیر اصر اصلاحی صاحبہ میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ریکارڈ پر لے آؤں تاکہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف بھی میں بیان کرتا ہوں لیکن یہ کہ جو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جس سے میں نے استفادہ کیا ہے بھرپور کیا ہے جن میں بعض جگہوں پر مجھے ان سے اپلیکیشن میں اختلاف ہے لیکن جہاں تک اصول کا تعلق ہے میں نے ان کی بوری بات کو صحیح سمجھا ہے اختیار کیا اور اپنے پورے اس سلسلے درس میں میں نے اس کو بنیاد بنایا وہ بات کیا ہے دیکھیں قرآن حکیم کی ترتیب میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ دور نبوی اور دور صحابہ میں صرف تین نفس جو ہے وہ معروف تھے آیات صورتیں سور اور احزاب یا جنہیں ہم منزلیں اب کہتے ہیں یہ تقسیم تھی صرف آیتیں ہیں تین آیتوں والی صورتیں بھی ہیں اور پونے تین سو آیات والی صورتیں بھی ہیں تو آیات اور صورتیں یہ تو بالکل معروف لفظ ہے قرآن کی بنیادی استعلاء ہے لیکن یہ کہ احزاب بھی یا منزلیں بھی یہ دور نبوت میں اور دور صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتیں سات منزلوں یا سات حزموں یا عذاب میں منقسم ہیں یہ عذاب تلاوت ہیں تقریباً مساوی مساوی مرابر برابر سات حصوں میں قرآن مجید تقسیم کر دیا گیا تاکہ جو شخص حمد کرے جسے اللہ حمد دے اور وہ ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرے جسے ہم ختم قرآن کہتے ہیں ہر ہفتے اگر وہ ختم قرآن کرے تو ایک ایک منزل ایک ایک حص پڑھتا رہے ہر شب کو اور ہفتے بھر میں اس کی تلاوت مکمل ہو جائے یہ جو ہے یہ جرسہ کہ میں نے ارز کیا چلا آرہا یہ قدیم تقسیم ہے یہ سات احذاب جن میں میں بارہا ارز کر چکا ہوں پہلا حزم سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو گویا کہ خود اپنی جگہ پر والقرآن العظیم اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے اس کے بعد سمجھئے کہ تین صورتیں ہیں پہلے حزم میں پانچ پھر دوسرے میں سات تیسرے میں نو چوتھے میں گیارہ پانچوے میں تیرہ چھٹے میں اور تیرہ پنجے پینسٹھ یہ ساتوے میں عجیب ترتیبے ان احذاب میں صورتیں توڑی نہیں گئیں مصنوعی بات نہیں ہوئی کہ صورتیں توڑ دو بلکل مساوی کر دو ان کو نہیں صورت کے تو معنی ہے صورت کے معنی فصیل یہ فصیلیں نہیں توڑی جائیں گی صورتیں انٹیکٹ رہیں گے کوئی پانچ پارے کا بن جائے حزم تو کیا ہے کوئی اگر فرض کیجئے کہ چار پارے کا رہ جائے تو کیا حرج ہے ویسے تو منتا ہے تمجھئے کہ تقریباً ساڑھے چار پارے کا بننا چاہیے لیکن کوئی زیادہ ہو جائے کوئی سوا چار کا کوئی چار کا تو کوئی حرج نہیں لیکن صورتوں کی فصیلیں نہیں ٹوٹنی چاہیے تین اور پھر ترتیب دیکھئے تین پانچ اور اس میں سات حزم یا سات منزل ہیں یہاں تھوڑا سا میں ایڈ کر رہا ہوں رکوعوں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے بعد کی ہے پاروں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے بعد کی ہے یہ دونوں تقسیمیں بات کی ہیں رکوعوں کی تقسیم میں بارہا ارز کر چکا ہوں کہ اس میں تو نظر آتا ہے کہ بڑی محنت کی گئی ہے فصیلیں نہیں توڑی گئی صورتوں کی صورتوں کو تقسیم کیا گیا اور اکثر و بیشتر اشاز کہیں ہوتا ہے انداز کے اگر یہاں کی بجائے ایک آیت پہلے یا ایک آیت بعد اگر رکوع ہوتا تو بہتر تھا لیکن معلوم ہوتا ہے پورے غور و فکر کے ساتھ یہ ترتیب قائم کی گئی پاروں کے معاملے میں تو سرے سے یہ حساب نہیں رکھا گیا بلکہ برابر برابر معلوم ہوتا ہے کوئی مصف تھا کہ جس کے برابر برابر ساتھ پر تقسیم کر کے صفات جو ہیں اور ان میں صورتوں کی فصیلے تک ٹوٹ گئی اب یہ تو ہے وہ معاملہ جو اسلاف سے ہمارے ہاں چلا رہا ہے مولانا فراہی رحمہ اللہ نے جو بھی نظام القرآن کا ایک تصور پیش کیا اور اس پر جو مزید اضافہ کیا ہے مولانا اسلاحی صاحب نے اصول دیئے ہوئے ہیں مولانا فراہی کے رحمہ اللہ لیکن ان میں آگے بہت سی توسیع کی ہے بہت آگے بڑھایا اس مضمون کو مولانا اسلاحی صاحب ان میں سے تین چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلا اصول انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ گروپ بنتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں لیکن وہ گروپ جو ہے وہ تلاوت کے گروپوں سے علیدہ اور ان کے اندر تو فرق جو ہے حجم کا وہ بہت زیادہ ہے اصل بنیاد کیا ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ایک گروپ ہیں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں دوسرا گروپ ہیں یہ مکیات و مدنیات کے ساتھ گروپ ہیں اور یہ بھی ساتھ بنتے ہیں مولانا اسلاحی صاحب کا تو خیر فرمانا یہ ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمُ تو اس میں سبع من المسانی سے مراد یہ ہے گویا کہ ساتھ قرآن ہیں اس ایک قرآن میں اس لیے کہ مکی اور مدنی مل کر ایک قرآن پر پورا ہو جاتا ہے تو سبع من المسانی جوڑے ہیں ساتھ ساتھ جوڑے ہم نے دی اور جوڑے کی سے اعتبار سے مکی اور مدنی کے جوڑے ہیں اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن حکیم میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہوں بعد میں ساری مدنی صورتیں ہوں تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے اس میں اور ان کا کہنا یہ کہ حکمت یہ ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے ایک عمود ہے ساری صورتیں اس کے ساتھ مربوط ہیں اس مضمون کا ایک رخ آ جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ایک رخ آ جاتا ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں دوسرا رخ آ جاتا ہے اس گروپ کی مدنی صورتوں میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے میں تفصیل سے بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ سات گروپوں کے اندر کیا عمود ہے اس کے اندر بیان میں تعبیر میں میرے اور اسلائی صاحب کے معابیر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصلاً اس بات کو میں بتمام و کمال تسلیم کرتا ہوں سوائے اس کے کہ اس آیت کا مفہوم میں یہ نہیں سمجھتا اس آیت کا مفہوم تو جو سلف سے اور حدیث جو ہے ہمارے پاس جو مرفوع حدیث ہے اس کے حوالے سے معین ہو چکا ہے کہ سبم من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے والقرآن العظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے لہذا اس میں میں ادھر سے ادھر جانے کو تیار نہیں اس آیت کا مفہوم وہی ہوگا جو اس حدیث سے صحیح نے معین کر دیا البتہ اپنی جگہ یہ مضمون صحیح ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ہیں پہلے مکیات بعد میں مدنی آتی دوسری بات مولانا اسناحی صاحب نے فرمائی کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں وہ جوڑوں کا مطلب کیا ہے دو دو صورتیں اور جوڑے کی جو نسبت ہے نسبت کے زوجیت اس کے اندر دو روخ ہوتے ہیں ہر لوگ کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ اس سے مشابہ بھی ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں انسان ہیں مشابہ ہیں دوسرے سے لیکن یہ کہ جوڑے ہونے کے اعتبار سے جسمانی صافت میں نفسیاتی صافت میں کچھ فرق ہے لیکن فرق وہ ہے جو باہم ہم آہنگی پیدا کرنے والا فرق ہے اور دونوں ہی کے امتزاج سے کوئی لتیجہ مرامد ہوتا ہے اسی طریقے سے تمام جوڑے جو ہیں وہ اسی نویت کے حامل پہلو سے مشابہت ایک پہلو سے فرق لیکن فرق بھی در حقیقت کسی ایک مقصد کی تکمیل کو کرنے والا کسی مقصد کو تکمیل تک پہنچانے والا یہ نسبت زوجیت ہے تو قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں بھی شکر تو میں ارزت کرنا تھا کہ نمائی ترین جوڑے اول و آخر الزہرہ وین دو نہائی تابناک صورتیں دونوں لامیم سے شروع ہو رہی ہیں اور اختتام پر المعوضتین دونوں صورتیں قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ و بی رب الفلق قل اعوذ و بی رب الناس درمیان میں بھی بہت سے بہت نمائی جوڑے لما تحرموا احل اللہ لک یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر بہت نمائی بعض جگہ تو اس انتہا تک بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جوڑے کی شکل دینے کے لیے گویا کہ ایک ہی صورت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کی دو مثالیں آ چکی ہیں صورت الدہا صورت الانشراح تقریباً ایک ہی صورت معلوم ہوتی ہے ایک ہی مضمون تسلسوں کے ساتھ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں صورتوں کو درمیان میں آیت بسم اللہ کے بغیر ایک ہی رکت میں پہتے تھے لیکن جوڑا بنایا ہے اس کا وَوَضُحَا عَلَمْ نَشْرَ اسی طریقے سے یہ جو ہم نے جوڑا پڑھا ہے ابھی یہ صورت الفیل اور صورت العلاف یہ در حقیقت میں بیان کر چکا ہوں یہ بھی بعض صحابہ اس کو پڑھتے تھے بغیر درمیان میں فصل کیے ہوئے بغیر آیت بسم اللہ لائے ہوئے دونوں صورتوں کو ایک اکر تو یہ اصول بھی میرے نزدیک مولانا اشلاحی صاحب نے جو بیان کیا ہے صدفی صد صحیح البتہ یہ کہ جوڑوں کی تعیین میں اختلاف ہو سکتا بعض جگہوں پر میرے اور ان کے مابین جوڑوں کا تعیین جو ہے اس میں اختلاف ہے وہ میں ابھی بعد میں بیان کروں یہ جان لیجئے کہ اس میں ایک ہوتا ہے اصول ایک ہے اس اصول کی اپلیکیشن کا معاملہ اصول ایک ہے لیکن اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اصول کی حد تک میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں لیکن اب تیسری چیز ہے کہ مولانا نے اصلاحی صاحب نے بھی دیکھا اور میں نے بھی اس کو مانا کہ بعض صورتیں بلکل منفرد مزاج کی ان کا کوئی جوڑا نہیں مثلا سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کا جوڑا کہاں بنے گا وہ تو اتنی مکمل ہے اتنی بھرپور ہے اتنی پروفاؤنڈ ہے اس کا جوڑا پورا قرآن بھی قرار دیا جا سکتا ہے اس کا جوڑا جو ہے چار مدنی صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل امران سورہ نساء سورہ مائدہ کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک اور بات ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے وہ اگلے درس میں آئے گی اس کا ایک جوڑا اور بھی بنتا ہے لیکن جس جگہ مصف میں ہے وہ منفرد ہے ترتیب مصف میں منفرد ہے جوڑا تو آگے شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ سورہ آل امران الزہرہ وین سورہ فاتحہ تو منفرد ہے اسی طریقے سے اور بہت سے بقامات پر صورتیں منفرد ہیں اصولاً تو میرا اتفاق ہے سورہ صاحب سے لیکن ایک اختلاف تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لئے لفظ زمیمہ استعمال کیا جسے میں مناسب نہیں سمجھ گا قرآن میں کوئی صورت زمیمہ کی ہے ہر صورت اپنی جگہ مکمل صورت اگرچہ انہوں نے ایک تعبیر کے طور پر لفظ اختیار کیا لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھ گا دوسرے یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملے ہیں قرآن مجید میں جہاں صحصورے بن گئے ہیں دو صورتوں کا جوڑا اس کے ساتھ ایک تلیسری صورت لیکن وہ در حقیقت دو صورت مربوط ہے اس کو میں نے صحصورہ کی اسطلاف یہ ہے یہ میرا اپنا اخیار کردہ ایک لفظ ہے اس سے پہلے اس کا ذکر مولانا اسلائی صاحب کے ہاں بھی نہیں ہے اس سے پہلے تو خیر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں موجود صحصورے اور جو حضر آپ یہ مسلسل درس میں شریک رہے ہیں یا جو میری کتاب چھپی ہوئی ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے مامیم کا اجمالی تجزیہ اس میں میں بیان کر چکا ہوں دیکھیں صورہ بقرہ سورہ مائدہ جوڑا صورہ انعام صورہ عراف جوڑا صورہ انفال صورہ قبہ جوڑا بلکل منع نمائیں آگے صورہ یونس صورہ حود جوڑا لیکن صورہ یوسف منفرد لیکن منفرد ہو کر ان دونوں صورتوں کے ساتھ ملک ایک سے سوا بنتا زمیمہ نہیں ہو یہ چلیے صورہ حجر صورہ ابراہیم جوڑا صورہ راد اور صورہ ابراہیم جوڑا صورہ حجر یہ اس کے ساتھ تیسری صورت ہے اور یہ ایک سے صورہ بنت گیا اب صوروں کی دو صورتیں ہیں پہلے جوڑا آگیا پھر اس کے ساتھ منفرد صورت یا پہلے منفرد صورت پھر اس کے ساتھ جوڑا چنانتہ یہ دو سے صورت جو میں نے بیان کیے ان میں پہلے جوڑا ہے صورہ یونس صورہ حود جوڑا منفرد سورت سورہ یوسف سورہ راہ سورہ ابراہیم جوڑا سورہ حجر منفرد لیکن سورت النحل یہ منفرد ہے یہ پریزائیڈنگ پوزیشن میں ان کے ساتھ جوڑا ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کام ایک سو سی سورے کی شکل اور بھی ہے کہ اصل جوڑا جو ہے وہ پہلی اور تیسری سورت بنتی ہے درمیان میں کوئی اور سورت آگئی ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء یہ جوڑا ہے سورہ تاہہ درمیان میں منفرد نلاج کی بارال یہ مثالیں تو وہ ہے کہ جو میں پہلے دے چکا اس کے بعد سہ سورہ بہت اہم آتا ہے مدنی سورتوں کا سورہ محمد سورہ فتح جوڑا اور سورہ حجرات اس کے ساتھ منفرد سورت بہت جامع سورت بہت عظیم سورت اس کو زمیمہ میں بھی کبھی کبھی یہ لفظ استعمال کرتا رہا ہوں لیکن آج میں اپنی آخری رائے ارز کر رہا ہوں عظیمہ کا استعمال مناسب نہیں مکمل سورت ہے بھرپور سورت ہے موسٹ پروفاؤنڈ سورت ہے البتہ منفرد ہے وہ بزاج کے اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ وہ ان دو سورتوں کے ساتھ پھر منسلک ہو جائے اسی طرح سے پھر آپ نے آگے چل کر دیکھا چونکہ یہ چیزیں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ابھی یہ تو ماضی قریب کا معاملہ ہے چہار سورے چار چار سورتوں کے گروپ پھر دو سہ سورے آ چکے ہیں جو ہم پڑھ چکے ایک سہ سورہ تھا جس میں ایک مضمون تدریجا ابتدا سے انتہا کو پہنچا سورت الزلزال پھر سورت العادیار پھر سورت القارعہ دوسرا سہ سورہ جس میں اول و آخر میں مناسبت ہے درمیان میں ایک سورت منفرد ہے لیکن وہ ایک بڑے نگینے ہیرے کے معنند ہے جس کے دونوں اطراف میں یا ہار ہے جس کے نیچے جو ہے وہ ہیرہ لٹکا ہوا ہے اور دونوں اطراف اس کے سائیڈز ہیں سورت التکاسر اور سورت الحمدہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور سورت العاصر درمیان میں نگینے کی سورت میں یہ دو سہ سورے ہم بیان کر چکے ہیں اب جو مجھے بات ارس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آخری چھ سورتیں بھی دو سہ سورتوں کی شکل ہیں سورت القافرون سورت النصر اور سورت اللہب یہ ایک سہ سورہ ہے تین سورتوں کا سب گروپ چھوٹا گیا سورت الاخلاص سورت الفلق سورت الناس یہ آخری سہ سورہ ہے اور یہ گویا کہ سمجھ یہ کہ اختتامی سہ سورہ ہے قرآن حقیق یہ جو سہ سورہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں دونوں طرح کی نسبتیں ہیں یہ نسبت بھی ہے کہ سورہ کافرون اور سورت اللہب میں مشابہت ہے اور سورہ نصر جو ہے درمیان میں آگئی ہے بلکل سورت العصر کی طرح جیسے کہ وہ ہیرہ درمیان میں ہار کے لٹکا ہوا ہے دونوں سائیڈز پر اور موتی ہیں یا جیسے کہ انگوٹھی ہے اس میں نگینہ جڑا ہوا ہے اور دونوں سائیڈز سکھے جاتے ہیں یہ ترتیب بھی موجود ہے اور یہ ترتیب بھی موجود ہے جو سورت النحل اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کی میں نے بیان کی کہ پریزائیڈنگ پوزیشن میں سورت القافرون ہے اور دونوں سورتیں بقیہ جو ہیں وہ گویا کہ آپ اس میں جوڑے کی حصیت لگتی ہیں اور آخری سہ سورے میں تو ایک قطعی سورت یہی ہے کہ سورت الاخلاص پریزائیڈنگ پوزیشن میں ہے سورت النحل کی طرح اور معبدتین ایک نہا اتنمائی جوڑا ہے اگرچہ ایک پہلو سے سورہ اخلاص اور سورت الناس کے اندر بڑا گہرا رفت ہے اور یہی چیز ہے جو سہ سورہ یا چہار سورہ کا تصور جو میں نے پیش کیا ہے بہرحال یہ چہار سورہ یا سہ سوروں کا تصور جو ہے یہ وہ سمجھ لیجئے کہ میری جانب سے ایک اضافہ ہے اس پورے نظام پر کہ جو مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے اصولاً دیا مولانا اصلاحی نے اسے آگے بڑھایا بہت اس کے اندر جو ہے ترقی دی ہے اسی پہ میں نے بھی غور و فکر کیا ہے اصولوں سے اتفاق کرتے ہوئے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کیا اور بعض مقامات پر میں نے اختلاف کیا ہے اصلاحی صاحب سے اصلاحی صوروں میں سے جو منفرد صورتیں تھی ان کو جوڑ کر بھی جوڑا بنا دیا ہے بعض جگہ پر ایسی صورتوں کو جوڑا قرار دے دیا ہے جن میں کوئی مناسبت اور رفت موجود نہیں وہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جو تدبر انہوں نے کیا ہے جب تفسیر لکھنی شروع کی ہے تو پورا وقت لگاتے تھے اور پوری طرح تدبر کا حق ادا کرتے تھے بعد میں کچھ رفتار تیز کی ہے تو اس میں وہ قلت تدبر کے مظاہر نظر آتے ہیں کہ بعض جگہ پر ایسی مناسبتوں کی بنیاد پر بھی جوڑا قرار دے دیا ہے کہ جیسی مناسبت کی بنیاد پر قرآن حکیم کی کوئی سی دو آیتوں کو یا کوئی سی دو صورتوں کو بھی مربوط قرار دیا جا سکتا آخر قرآن ایک وحدت ہے کسی نہ کسی پہلو سے تو اس کی ہر دو آیتوں کے مابین کو رفت نکل آئے گا کسی نہ کسی پہلو سے تو اس کی ہر دو صورتوں کے مابین کوئی نکتہ جو ہے مشترک نکل آئے گا لیکن یہ کہ اصل میں جتنی مشابہتیں ہونی چاہیے اور جو نسبت زوجیت کے تقاضیں ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں نے اپنے اس مسلسل درس قرآن کے زمن میں سب سے زیادہ زور اسی چیز پر دیا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ اور تفاصل میں موجود ہیں وہ تو آدمی جس کے اندر زوق پیدا ہو جائے وہ پھر مطالعہ کرتا ہے وہ کسی ایک درس پر تو اقتفاہ نہیں کرتا ایک تفسیر پر بھی اسے اقتفاہ نہیں کرنی چاہیے وہ تو پھر دیکھے گا مختلف جگہوں پر تو سب سے زیادہ وہی چیزیں نمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی شخص کو جس کی طرف خاص طور پر اس کا ذہن منتقب ہوا اب آئیے آج کا پہلا سہ سورہ یہ ہماری ترتیب جو ہے تمہید آج ذرا لمبی ہو گئی ہے لیکن اب نوٹ کیجئے سورة الكافرون یہ وہ دعوت مداہنت پر شدید رد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضور سے ظاہر کرایا جا رہا ہے اور سورة اللہب یہ وہ کشاکش اور تصادم اور اس میں ابو لہب کا یہ کہنا تب بل لکا لہذا جمعتنا یہ اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ان دونوں میں ایک مناسبت پیدا ہو گئی اور سورة النصر درمیان میں یہ گویا کہ اللہ کی دین کی فتح اور اللہ کے دین کے غلبے کی نوید ہے جو سنائی گئی ہے تو اس طرح وہی انگوٹھی یا ہار والی ترتیب میں بیان کر چکا ہوں اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورة کافرون کے اندر تو اصلا اس کشاکش کے آغاز کا ذکر ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ سورة النصر میں اور سورة اللہب کے اندر آگئی ہے اب سورة الكافرون پر نگاہ جمعیے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کافروں اے کفر کرنے والوں اور کفر کے دونوں مفہوم ذہن میں رکھئے کفر شکر کے مقابلے میں دیئے لَئِن شَكَرْتُمْ لَذِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِنَ شَدِيدٍ اور کفر کے اسطلاحی معنی ہے دین کا انکار نبی کا انکار قرآن کا انکار آخرت کا انکار توحید کا انکار انکار کے معنی اصل مفہوم کیا ہے اس کا یہ مادہ جو ہے کافارہ یہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو دبا دینا چھپا دینا اسی لئے کفارہ کہتے ہیں گناہ کا کفارہ گناہ پہ اثرات کو ضائل کر دینے والی شئے گناہ کو چھپا لینے والی شئے ڈھانپ لینے والی شئے کفارہ ہے اسی لئے کاشتکاروں کیلئے لفظ آیا ہے یوجبالکفار کفار کیا لفظ آیا ہے ذرع بھی آیا ہے اور سورہ حدید میں جو لفظ آیا ہے کہ مسئل غیسن آجبل کفارہ نباتو ثم یحی جو فتر جیسے مثال بارش کی کہ جب اس سے نباتات اُبھرتی ہے تو جو کاشتکار ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے اس نے حل چلایا تھا بیج بویا تھا بارش کا چھنٹا پڑ گیا اب وہ فصل اوپچ رہی ہے کہ مسئل غیسن آجبل کفارہ نباتو کفار یہاں اس معنی میں نہیں ہے یہ کاشتکار کس معنی میں کہ وہ زمین میں بیج کو ڈالتا ہے زمین میں چھپاتا ہے اس سے پھر جو فصل ہے وہ اگتی ہے اس معنی میں تو کاف فارا کا اصل مادہ کسی شہر کو چھپا دینا ڈھاپ دینا اب شکر کے مقابلے میں کفر کیوں آتا ہے شکر فطرت انسانی کا ایک نورمل رد عمل ہے آپ کے ساتھ کسی نے کوئی احسان کیا دل میں جذبات پیدا ہوں گے امتنان کے احسان مندی کے جذبات اب ایک شخص تو وہ ہے جو ان جذبات کو ظاہر کر دیتا ہے یہ شکر ہے ایک وہ ہے جو ان کو دبا دیتا ہے یہ کفر ہے کفران نعمت فطرت انسانی کا صحیح رد عمل کسی احسان پر شکر ہے اس کا چھپا دینا دبا دینا یہ کفر ہے اسی طریقے سے دین کی بنیادی تعلیم ایمان کے بنیادی حقائق قلب انسانی میں موجود ہیں اور جب نبی کی دعوت آتی ہے وہی کا پیغام صاحب نے آتا تو اندر سے اولتا ہے چشمہ لیکن کافر وہ ہے جو اس کو دبا دیتا ہے نہیں مانتا تسلیم نہیں کرتا ان کے دل جو ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ بات صحیح ہے لیکن کوئی مسلحت ہے کوئی زد ہے کوئی تعصب ہے اس کی وجہ سے اس کو چھپا رہے ہیں چھپا نہ باتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید جس قدر سراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہود کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یارفونہو کما یارفون ابناہو لیکن مان نہیں رہے چھپا رہے دل کی گواہی ہے فطرت کی گواہی ہے چھپا رہے اس معنی میں یہ لفظ کافرون پھل یا ایوہل کافرون اس کے دونوں مفہوم ہو گئے اے ناشکرو تم نے ناشکری اور ناقدری کی ہے میری کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالی نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا اے ناشکرو اور اے ناقدروں کہ تم نے ناقدری کی ہے لاکھ کلام کی جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا یہ مفہوم بسٹھ فیصل یہاں پر منطبق ہوتا ہے اور قل یا ایوہل کافرون انکار کرنے والے چھپا دینے والے فطرت ان کی مان رہی تھی قریب تر آ جاتے تھے بات ملکل واضح ہو جاتی تھی جیسے کہ ولید بن مغیرہ کا ذکر سورہ مدصر میں آیا ہے جیسے کہ اطماء بن ربیہ کا ذکر روایات کے اندر آتا ہے بلکل پہنچ گئے گویا کہ ابھی مان لیں گے اور شور مجھ گیا کہ گیا یہ تو حادث ہے کفار نے جو ہے تشویش کا اظہار کر دیا اس کے دل میں تو گھر کر گیا قرآن لیکن پھر جب سوچا کہ ہماری جو سیادت اور قیادت اور چودراہت اور لیڈری ہے وہ ختم ہو جائے گی واپس آیا یہی معاملہ ہر قل کے ساتھ ہوا بلکل یقین کے ساتھ اس نے پہچان لیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ پھر اپنی وہ شہنشاہیت وہ خطرے میں نظر آئی اس کی خواہش یہ تھی کہ جیسے کبھی ایمپرر کانسٹینٹائن نے جب مسیحیت قبول کی تھی تو تمام درباری اور تمام اس کے جو تھے ہواریین سب نے قبول کر لی پوری سلطنت کا انورٹ ہو گئی جب پوری سلطنت کا انورٹ ہو گئی تو اس کا اپنی بادشاہی بھی برقرار نہیں وہ یہی چاہتا تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو دھرائے میرے یہ تمام نائبید سلطنت اور میرے تمام سپے سادار اور عمراء اور یہ بیرنز اور جو بھی لارڈز ہیں اور جو بتریق ہیں پیٹری آرٹس ہیں یہ سب کے سب اگر اسلام لے آئیں تاکہ یہ انٹیک رہے نظام میری شہنشاہی پر حرف نہ آئے وہ ہو نہیں پایا جب اسے نظر آیا کہ نتنوں سے پھنکاریں نکل رہے ہیں وہ بتریق جو موجود تھے اس کے دربار میں اس نے فوراں اس کو غرت کر دیا تو یہ کفر ہے یہ ناشکری بھی ہے اور یہ انکار بھی ہے قل یا ایوہل کافرون لا عبدو ما تعبدون اب یہاں پر جو آیا ہے عبدو یہ مزارع کا سیبہ ہے مزارع جو ہے یہ عربی ربان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پوجتا جس کو کہ تم پوجتے ہو اور میں نہیں پوجوں گا جس کو کہ تم پوجتے ہو یہاں پر جو بہت سے احتمالات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن مولانا اسلاحی صاحب کے بات مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اگر محض حال کے اعتبار سے نفی کرنی ہو یا یہ کہ مستقبل بھی اس میں کسی درجے میں اس کا امکان ہو تو پھر ما آتا ہے فیل مزارع کے ساتھ ما عبدو لیکن جب لا آ جائے تو لا لازمان مستقبل کے ساتھ اسے خاص کر دیتا ہے اور نمبر دو نہائیت تاقید لا آ عبدو میں ہرگز نہیں پوجوں گا یہ ترجمہ ہو جائے میں ہرگز نہیں پرستش کروں گا میں ہرگز نہیں پوجوں گا میں ہرگز نہیں بندگی کروں گا ان کی جن کو تم پوچھتے ہیں لا آ عبدو اور نہ ہی تم پوجنے والے ہوں اب یہاں پر فیل نہیں ہے بلکہ یہ اس میں فائل ہے عابد عابد کی جمع عابدون وَلَاْنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُدْ اور تم بھی نہیں پوجھتے اس کو یا تم بھی نہیں پوجھنے والے اس کو جس کو میں پوچھتا ہوں اس کی وزید وضاحت جو ہے دو اعتبارات سے بال میں کروں گا میں ابھی ترجمہ مکمل کر لیجئے وَلَاْنَاْعَبِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ ہی میں پوجھنے والا ہوں جب اس میں فائل آتا ہے تو یہ بھی یہ نکتے نوٹ کر لیجئے اس میں فائل ماضی حال مستقبل تینوں کو کور کرے گا میں نہیں ہوں پوجھنے والا میں نہیں رہا ہوں پوجھنے والا میں نہیں بنوں گا پوجھنے والا تینوں زمانے کور ہو جائیں گے جبکہ اس میں فائل یا تو جملہ اسمیہ کی شکل میں آگیا لَاْعَبُدُمْ یہ درحقیقہ جملہ افیلیہ ہے اور یہ جو ہے وَلَاْنَاْعَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ یہ جملہ اسمیہ ہے انا پہلے ہے اس میں پہلے مبتدا ہے اور پھر اس میں فائل عابدن تو نہ میں پوجھتا ہوں نہ میں نے پوجھا نہ میں پوجھوں گا اور نہ تم نے پوجھا نہ تم پوجھو گے اور نہ تم نے پہلے کبھی نہ تم اب پوجھ رہے ہو یہ گویا کہ جہاں بھی یہ عابد یا عابدون کا لفظ آ گیا اس میں تینوں کا احتمال وَلَاْنَاْعَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور نہیں ہوں میں پوجھنے والا ان کا جن کی کہ تم نے پرستش کی جن کو تم نے پوجھا وَلَاْنَاْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْتُمْ اور نہیں ہوں تم پوجھنے والے جس کو میں پوجھتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لیے ہے تمہارا دین اور میرے لیے میرا نہیں اب دیکھئے اس سورہ مبارک کا لفظ کفر آ گیا بنیادی اس طرح قرآن کی اس کی تو میں نے کچھ وضاحت کر دی لفظ عبادت آیا عبادت کا ایک مفہوم ہے بلکہ زیادہ مفہوم ہے تظلل آجزی کسی کے سامنے پرستش پرستار جو ہوتا ہے وہ جس طرح اپنے آپ کو اس کے قدموں میں بچھا دیتا ہے یہ اس لفظ کی اصل ہوئی لیکن ظاہر بات ہے جب آپ نے کسی کی پرستش کی ہے تو اس کی اتعاچ بھی کریں گے اس کی بندگی بھی کریں گے تو عبادت اور پرستش بندگی اور پرستش دونوں کو جمع کریں گے تو لفظ عبادت پورا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ عبادت امام ابن تیمیہ امام حافظ ابن قیم دونوں کے حوالے سے بہترین تعبیر عبادت دو بنیادوں کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے دو بنیادی مفاہیم کو کون سے ہیں غایت الحب ما غایت الظل والخضو حد درجے کی محبت کسی حسنی کے سامنے اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا بچ جانا یہ تظلل آجزی فروتنی یہی اسی کے اندر بندگی ہے اس کا تو پھر ہر حکم سران پر ہوگا تو عبادت میں بندگی اور پرستش دونوں مفہول ہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ ہے وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یہاں یہ بندگی ہے اطاعت ہمہ تن ہمہ جہد ہمہ وقت اطاعت اور پوجنا پرستش محبت یہ ہے عبادت دو چیزوں کو جمع کریں یہاں پر چیز سورہ جو بنیادی لفظ آیا دین اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اس لیے کہ سورہ معون کا درس جو ہے ہمارا پچھلا ہی درس تھا اس میں یہ جو بنیادی مفہوم ہے دین کا وہ آیا تھا وہ کیا ہے دین کے معنی بدلہ جزا و سدہ دِنَّا هُمْ کَمَا دَانُو مَالِكِ يَوْمِ الدِّين بدلے کے دن کا مالک جزا و سدہ کے دن کا مالک بدلہ کہیں تو ایک لفظ کافی ہے بدلہ دونوں شکلوں میں ہوتا ہے بھلائی کا بھلا بدلہ ہوتا ہے برائی کی بری سدہ ہوتی ہے تو جزا و سدہ کے دن کا مالک یا بدلے کے دن کا مالک اور وہاں اس صورت میں یہ مفہوم اسی معنی میں آیا قُل نہیں اَرَائِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِدِّين کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے جزا و سدہ جو انکار کر رہا ہے بدلہ بدلے کے دن کا اب اس سے آگے چل کر چونکہ جزا و سدہ ہوگی کسی نہ کسی قانون کے تحت لہذا اس کا مفہوم جو ہے اس کے اندر شامل ہوا قانون کا مفہوم شریعت کا مفہوم پھر یہ کہ یقیناً وہ کسی نظام کے تحت ہوتا ہے لہذا آگے آخری شکل میں جا کر یہ لفظ دین ایک نظام کی شکل میں سامنے آتا ہے ہر نظام پر پھر ٹاپ پر کوئی ہستی ہوتی ہے جس کی اطاعت لازم ہوتی ہے گویا کہ کسی ہستی کو مقتدر مطلق مان کر اس کی اطاعت اور اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے دین یہ ہے دین کی تکمیلی صورت اس کی ایک نسبت دین الملک سورہ یوسف میں آ چکی ہے ما کان علیہ خضوا خواہو فی دین الملک وہ جو نظام حضرت یوسف علیہ السلام کے دمانے میں مصر میں تھا شاہی نظام تھا بادشاہ تھا مقتدر مطلق اختیار آخری تو اس کے ہاتھ میں تھا اسی اندر دیکھئے کتنا اختیار تھا حضرت یوسف کو سب سے بڑا منصب دے دیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس سے یہ کیا ہے نوواری دھے کل تک جیل میں پڑا ہوا تھا اور ذر خرید غلام تھا یہ تو اس کو تم نے اتنا مقام دے اس لئے کہ اختیار مطلق اس کے ہاتھ میں جس کو جو چاہے بناے اس کا ایک قانون تھا اس قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے اللہ نے ایک خاص شکل پیدا کر دی تو وہ قانون اور قانون کسی ایک ہستی کی اطاعت کے اصول پر مبنی یہ گویا کہ دین الملک ہے جبکہ وہ بادشاہ ہے وہ اصل ہستی ہے اور دین اللہ ہے جو اب اگلی صورت میں آ جائے گا برائے تنگا سید خلون فی دین اللہ افواجہ اللہ کو حاکم مطلق مقترد اعالی مان کر اس کے قانون کے تحت زندگی گزاردہ اس کے ساتھ تیسری اسطلعہ ایٹ کر لینی چاہیے دین الجمہور وہ آج کا دین ہے جمہور کی سوورنٹی مقتدر اعالی جمہور ہے عوام ہے پاپولر سوورنٹی اور اس کے تحت جو نظام بنے گا کہ جمہور کے نمائندے قانون سازی کریں گے لیجسلیشن کریں گے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے رہے جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے رہے یہ ہے آج کی پاپولر سوورنٹی دیموکریسی سیکولر دیموکریسی یہ گویا کہ یہ تین دین اپنے ذہن میں رکھیے دین الملک قرآن میں ذکر ہے دین اللہ قرآن میں ذکر ہے دین الجمہور اس سے قیاس کر کے آج کی جو وہ نیلم پری ہے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو یہ دیوے استبداد جس کا نام رہ دیا گیا ہے جمہوریت یہ در حقیقت تیسرا دین ہے مکمل دین جن میں عوام معبود ہیں لیکن سورة الكافرون میں اس کی نسبت بیان ہوئی ہے یہ نسبت مجازی ہے نسبت حقیقی وہ ہے جو سورة النصر میں آ رہی ہے دین اللہ اللہ کا دین اللہ مقتدر مطلق اس کے تحت اس کا قانون اس کے تحت زندگی گزار رہا ہے دین الملک بادشاہ کا دین مقتدر مطلق بادشاہ ہے اور اس کے قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو دین الملک میں ہے لیکن یہ کہ جو شخص اللہ کو مان کر اس کے دین میں آ جائے وہ کہہ سکتا ہے یہ میرا دین ہے اللہ کا دین اب اس کا دین بن گیا جو شخص بادشاہت کو تسلیم کر کے اس کے قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے اپنے اشراح صدق کے ساتھ اس نے گویا کہ اس بادشاہت کے دین کو اپنا دین مان لیا ہے لَكُمْ دِينُ وَكُمْ وَلِيَا دِينُ یہاں دین کی نسبت جو ہو رہی ہے میری طرف اور تمہاری طرف یہ نسبت مجازی ہے نسبت حقیقی ہوگی اس حسنی کی طرف جس کو متعہ مطلق مانا گیا دین اللہ دین الملک دین الجمہور یہ نسبت حقیقی ہے اور نسبت مجازی دینی دینو کم دین محمد اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَقْذُلْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَاہُمْ دین اللہ ہے حقیقت میں یہ کہ مختدر مطلق در حقیقت اللہ ہے شارع حقیقی اللہ ہے اصل قانون دینے والا لوگ ور اللہ ہے دین اللہ ہے حقیقتا لیکن مجازی معنی میں سے آپ دین محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجازی معنی میں میں کہہ سکتا ہوں میرا دین ہے مجازی معنی میں یہ دین و کم ہے آپ کا دین ہے آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو لکم دین و کم ولی دین میں یہ لفظ اپنی اس انتہا کو بھی پہنچ گیا اور ثانیا اس کی نسبت مجازی اس میں آگئی ہے یہ سارے مضامین میں نے تفصیل سے لکھ بھی دیئے میرا جو کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست وہ تین مضامین پر مشتمل ہے اور درمیانی مضمون جو ہے اس کا اس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بحث آ چکے جنہیں دلچسپی ہو وہاں دیکھ لیں اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے ترجمہ اور اس کے اہم الفاظ کی جو ہے وہ مختصر تشریح جو ہے وہ میں نے کر دی اب اس پر غور کیجئے اولاً تو یہ سمجھ لیجئے ایک تو اس مغالطے کی نفی ہو جانی چاہیے بہت شدت کے ساتھ یہ اس سورہ مبارکہ کو بلک خاص طور پر اس کی آخری آیت کو ہمارے ہاں کے آج کل کے لبرل لوگ یا جو اصلاً سکلر ذہن کے لوگ ہیں وہ اسے رواداری کے معنی میں لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا دین ان کے لیے ہمارا دین ہمارے لیے جھگڑا کہے گا کہہے کو ہم ان کے دین کی نفی کریں اور وہ ہمارے دین کی نفی کریں بھئی تم اپنے گھر میں اپنے دین کی پیروی کرو میں اپنے گھر میں اپنے دین کی پیروی کروں گا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ جو اجتباعی زندگی ہے اس میں کسی کا بھی دین نہیں یہ لا دینیت جنہوں نے تسلیم کر لی ہے بطور ایک اصول موضوع کے اور اس لا دینیت کے لیے قرآن کی اس آیت کو گویا کہ دلیل کے طور پر استعمال کر دے یہ قرآن تو رواداری سکھاتا ہے خامتہ لا اقراح فی الدین ایک تو وہ ٹکڑا جو ہے آیت کا وہ اس کو بنایا جاتا ہے دلیل بہت بڑے گبراہی کی بنیاد بنایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ تو ہے قرآن مجید نے تو اپنا فس بیان کیا ہے یہ سارا نیت پر دار و مدار ہے قرآن مجید کو انسان چاہے تو اپنی گمراہی کی بنیاد بنا دے گمراہی کے حق میں دلیل وہاں سے لے آئے اگر نیت اس کی گمراہی کی ہے اور جو چاہے قرآن سے ہدایت آخذ کرے تو یہ جو لبرالزم ہے اور یہ جو رواداری ہے اور جو اصلاً سیکولرزم ہے اس کے لیے ایک تو لا اقراح فی الدین دیکھو جی دین میں کوئی جبر نہیں لہذا دین پر جھگڑنا کسی دین کی نفی کرنا اس کی مضمت کرنا اس کا انکار کرنا کیا ضرورت ہے وہ اپنے گھر میں لا اقراح فی الدین اور لکم دینوکم ولی دین اس سے یہ ان دو ٹکڑوں سے یہ دو آیات سے یہ بہت غلط مفہوم ہے حالانکہ سورہ مبارکہ کا جو ایک ایک لفظ بول رہا ہے وہ تو در حقیقت نہائیت اس میں شدت ہے غلزت ہے جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ولیجدو فیکم غلزا چاہیے اے مسلمانوں تمہارے اندر یہ کافر سختی محسوس کریں کہ ان کے اندر اپنے موقع پر اس قدر جو ہے جمعوں ہیں کہ یہ اس میں کوئی مداہنت کرنے کے لئے تیار نہیں لہذا عام خیال تو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ در حقیقت اعلان برات ہے اور وہ اس وقت کیا گیا ہے جبکہ مکہ والوں پر اتمامِ حجت ہو چکا اس معنی میں یہ کچھ وزنی بات معلوم ہوتی ہے کہ پورے قرآنِ مجید میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ یہ لفظ کہیں نہیں آیا سوائے صورت اس لیے کہ جب تک آپ کو دعوت دینی مقصود ہوتی ہے تو کافروں کہہ کر تو دعوت نہیں دے سکتے آپ دعوت میں تو اے بھائیو اے میری قوم کے لوگو یا قومیں اے لوگو یا ایوہ الناس اے بنی آدم اے آدم کی اولاد یہ لفظ استعمال کریں گے دعوت میں تو لجاجت ہوتی ہے دعوت کے اندر تو آپ نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں دعوت میں تو آپ کو دل کو محل لینا ہے اس کے دل کو نرم کرنا ہے ظاہر بات ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تو پھر اب دعوت تو نہیں ہے یہ تو گویا کہ انقطاع کا اعلان ہے یہ تو اعلانِ جنگ ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اتمامِ حجت ہو چکی ہو اور گویا کہ رسول اب حجرت کے لیے پابر اکاب ایک مفہوم تو یہ اور یہ خاصا اپنی جگہ پر مزنی مفہوم ہے لیکن میرے نزدیک اور بہت سے اکثر جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک بھی یہ صورت آخری دور کی نہیں ہے مکہ مکرمہ کا جو دور ہے اتمامِ حجرت جو مکہ والوں پر ہوا تو بارہ سال میں ہوا حجرت جو ہے وہ تیرہویں سال میں آغازِ وحی کے بعد تیرہویں سال میں حجرت ہوئی ہے لیکن یہ صورتِ مبارکہ اس کا انداز اس کا یہ سائل اس کا حجم اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں یہ تو در حقیقت بلکل ابتدائی دور کی صورتوں کی ہیں جو اس کا اپنا جو داخلی جو اس کی شہادت ہے وہ تو یہ کہ ابتدائی دور کی صورت ہے اس پہلو سے میرے نزدیک دوسرا دکتہ نظر جو ہے زیادہ قوی ہے اور وہ یہ کہ یہ شدت کا انداز یہ غلزت کا انداز در حقیقت دعوتِ مداہنت کے جواب میں ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں جو رد عمل ہوا ہے لوگوں کا آپ کی دعوت پر یہ میں صیرت کی تقاریم میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس وقت تو مجھے چند اشارے کرنے ہیں پہلا رد عمل کیا تھا استہزا تمسخوں جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹیوں میں اڑانا آئیے پاگل ہو گئے دیوانے ہیں مجنون ہو گئے کوئی آسیم کا سایہ ہو گیا معلوم ہوتا ہے کریکٹر اسیسینیشن جس کو آج کل کہا جاتا ہے کسی کی ویل پاور کو کرش کرنا کہ اس کو اتنا کر دو بددل کہ یہ خود ہی اس دعوت سے نصبردار ہو جائے کسی کی قوت اراضی کو کچھر دینے کی کوشش ہوتی ہے یہ ہوتی ہے زبانی کلامی استہزا تمسخور مزاق دیوانے ہیں پاگل ہیں بجنو ہیں یہ پہلا مرحلہ اور اس مرحلے میں یہ ساری پرسیکیوشن جو وربل پرسیکیوشن ہو رہی تھی یہ صرف حضور کی باقی ساتھیوں کے اوپر ابھی اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جو اصل دعائی ہے وہی بیٹھ جائے اگر کسی طریقے سے اس کی ہی قوت اراضی کو چل دی جائے تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بلبلہ خود ہی بیٹھ جائے گا دوسرا مرحلہ آیا جبکہ تشدد کا آغاز ہوا کہ یہ تو جیسے ہم مشتہ غبار سمجھے تھے یہ تو آندھی بردی اور اب یہ آندھی یہ چنگاریاں جو ہے اس کی یہ تو ہمارا جو بارود کا گدام ہے اس تک پہنچ رہی ہے اور بارود کے گدام دو تھے وہاں ایک غلاموں کا طبقہ یہ غلاموں کا طبقہ اگر اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا تو تلپٹ کر دیں گے ہمارا سارا نظام اور دوسرے نوجوانوں کا طبقہ یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ جا رہی ہے محمد کے گرد جمع ہو رہی ہے یہ تو ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ ہے جب یہ کیفیت ہو گئی تو اب تشدد پرسکیوشن فیزیکل پرسکیوشن مار ہوئے انہیں بھوکا رکھو انہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دو ان کو گھروں سے نکال دو دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب یہ ناز و نعم میں پلا ہوا مشہ بن عمیر جب مادر ذات براہنا کر کے گھر سے نکالا جائے گا سارا نشہ حرن ہو جائے گا مور ہے وہ سب وہ یہ خباب الارتھ ہیں ان کے سارے نشے ختم ہو جائیں گے مار ہو پیٹھو انہیں یہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ظاہر بات ہے زیادہ ہوا ہے حضور کے صحابہ پر حضور پر نہیں ہوا حضور بڑے اونچے گھرانے کے فرق تھے اور بنو حاشم کی سپورٹ آپ کو حاصل تھے فیزیکل اسالٹ آپ پر ہوئی ہیں ایک دو مرتبہ وہ بھی معمولی زیادہ نہیں وہ تو آخر میں سن دس میں جا کر ہوگا کہ آخری فیصلہ انہوں نے کیا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب انہیں ختم کر دیا جائے قتل کر دیا جائے گویا کہ ریزولیشن پاس ہو گیا دارون ادواج ان کی پارلیمنٹ تھی لیکن یہ کہ میں نے جیسے کہ ارز کیا نوٹ کیجئے پہلا مرحلہ پرسیکیوشن کا وربل پرسیکیوشن وہ پرسنلی حضور ہی پر تھا دوسرے آپ کے ساتھیوں پر نہیں تھا دوسرا مرحلہ فیزیکل پرسیکیوشن تعذیب المسلمین انہیں ستانا مارنا یہ آپ کے ساتھیوں پر ہوا اور اس کے جو ٹارگٹ بنے اس کا جو شکار ہوئے یا غلام جن کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں آقا اپنے غلام کو زباہ کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اس لئے کہ وہ تو ملکیت ہے جیسے کسی کی بکری جو ہے جب چاہے زباہ کرے گوشت کھائے اس کا ملکیت ہے یا پھر بیٹے اپنے نوجوان بیٹے نوجوان نسل ان کو بھی بزرگوں کو حق حاصل ہوتا ہے مارے انہیں پیٹے تیسنا دور آیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا تو یہ دعو بھی ناکام ہو گیا کوئی ایک کو بھی ہم واپس نہیں لے سکے بڑھتا ہے ذوق گناہ یہاں ہر صدا کے بعد یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے ان کو پرسیکیوٹ کیا اتنا ان کا جوش اور بڑھ رہا اور یہ تو جنگل کی آگا پھیل رہی تو تھرکھار کر انہوں نے مدہنت کی شکل اتیار کی کسی طرح اے محمد مسالحت کرلو چھوڑو اس کل کل کو اور یہ جو جنگ ہر گھر کے اندر ایک بہادے جنگ کھلا ہوا ہے باپ بیٹوں سے جدہ ہو گیا بیٹے باپ سے جدہ ہو گئے بھائی بھائی سے کٹ گئے بیوی شوہر سے جدہ ہو رہی ہے شوہر بیوی سے جدہ ہو رہا ہے تو کم آن باہرحال کچھ گیو انٹیک ہوگا کچھ تمہیں دینا ہوگا کچھ ہم دیں گے چلو تم بھی پوجھو جس کو پوجھتے ہو ہم بھی اسے پوجھتے ہیں اور پوجھیں گے البتہ کچھ ہم جنہیں پوجھتے ہیں تم بھی پوجھو کچھ تو کرو نا یہ ہے دعوتِ مدہنت یہ ہے وہ دعوتِ ہمرنگِ زمین جو سب سے خطرناک شاہ ہے اس لیے کہ جب کوئی دعائی یا کوئی قائد اس طریقے سے تشدد اپنے ساتھیوں پر دیکھ رہا ہو تو اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے ان کے لیے اپنے لیے نہیں اپنے اوپر تو فیزیکل پرسیکوشن ہے ہی نہیں وہ تو پرسیکوشن جو آئی تھی وہ وربل تھی اس کو آپ جھیل گئے ہیں اس کو تو آپ نے پہلے ہی برحلے میں ان کی کوشش کو ناکام کر دیا ہے لیکن ساتھیوں پر جو بیٹ رہی ہے اس سے جو قلبِ محمد پر بیٹتی ہوگی اس کا دادہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس قسم کے کسی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبِ بشری جو ہے اس میں کوئی جذبہ اور کوئی آمادگی پیدا ہوئے یہ مضامین قرآنِ مجید میں بہت پھیلے ہوئے ہیں سورہ یونس میں آیا تھا چونکہ مطالبہ تھا اے تے بے قرآن ان غیرِ حاضہ او بددل ہو اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن پیش کرو تو ہم مان لیں گے یا اس میں کوئی ترمیم کرو جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا مَنِيَقَادُ اللَّذِينَ كَفَرُ نہیں یہ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی آپ کو اس قرآن سے بچلا دیں اور اگر ہم نے آپ کے پائے مبارک کے اندر استقامت نہ پیدا کیے رکھے ہوتی وَلَوْ لَا انْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ اگر ہم نے آپ کے قدم جمع نہ دیے دیے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو طبع بشری ہوتی ہے اس کی روح سے کن کی طرف کچھ بھوکھی جاتے ہیں وَإِنْ قَادُوْ لَا يَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي عَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتْرِي عَلَيْنَا غَيْرَا یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو کہ ہم نے آپ پر وحی کی ہے تاکہ آپ کو چیز گھڑ کر ہماری طرف منصور کر دیں وَإِذَنْ لَا تَخَضُوْكَ خَلِيلَةً اگر آپ ایسا کر دیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے اپنا دوست خلیل بنا لیں گے جگڑا ختم وَلَوْ لَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ قِدْ تَتَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْنْ قَلِيلَ اور اگر ہم نے نہ آپ کو جمعہ رکھا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بربنائے طبِ بشری ان کی طرف کو جھکھی جاتے ہیں اور اگر ایسا ہو جاتا بِالفرضِ مُحَال تو پھر پھر تو عذاب دبنا ہوتا اِذَنْ لَا زَقْنَاكَ زِعْفَ الْحَيَاةِ وَزِعْفَ الْمَمَادِ پھر اس صورت میں ہم دنیا کے اندر بھی دبنا صدا دے لیں آپ کو اور آخرت میں بھی معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا یہ تو در حقیقت یہ شدد ساری ان کو جو یہ آفر کر رہے تھے دباؤ ڈال رہے تھے ان کے سلام بارہ اس پسمندر میں سمجھئے اس میں جیسے کہ سورہ نون شروع کی صورتوں میں سے ان میں بھی آیا وَدُّو لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ اے نبیت چاہتے ہیں کہ کچھ آپ مضاہنت کر لیں تو یہ بھی مضاہنت کے لئے تیار ہے وہ مضاہنت ہے جس کا جواب اس قدر سخت دلوائے جا رہا ہے تاکہ سرے سے کوئی امید باقی نہ رہ جائے یہی مضمون ہے جو سورہ زمر کے آخر میں آیا ہے قُلَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونَ اَعْبُدُو اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے توقع کرتے ہو مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پوجھو وہاں بھی دیکھئے سختی کا اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ یہ بھی دعوت کا انداز نہیں ہے یہ بھی یہاں پر بھی قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ یہ در حقیقت تاکہ سرے سے نا امید ہو جائیں کہ یہاں تو انگلی دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے یہ موقف جو ہے ان کا یہ بہت پختہ ہے بہت سخت ہے وَلْيَجِدُو فِيكُمْ غِلْزَ چاہیے کہ یہ تمہارے اندر سختی رسوس کریں یہ ہے اصل میں اس کا اصل تاریخی پس بلزر قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا نَعْبِدُونَ مَا عَبُدُ وَلَا نَعْبِدُ مَا عَبَدُمْ وَلَا نَعْبِدُونَ مَا عَبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ عَلِيَدِينَ اس میں یہ جو تقرار ہے اس پر چھے آرہاں ہیں جو میں آپ کو نوٹ کر آرہاں ہوں ان میں سے پانچ آرہات وہ ہیں کہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مختصر ہواشی میں بھی بیان کی ہیں آنکہ سوچئے کہ مختصر ہواشی ہیں لیکن اس میں بھی اس مضمون کو اتنے تفصیل سے لیا گیا کیوں لیا گیا قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت کی میراج ہے لیکن تقرار جو ہے وہ مانا جاتا ہے بالاتفاق کہ یہ کلام کا عائب ہے ایک بات کو دہرانا تقرار کرنا اور تقرار انتہا کو پہنچی ہوئی ہے بدایر تو بات ایک ہی ہے جو چار دفعہ دورائی جا نہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ محض تعقید کے لیے تقرار برائے تعقید یہ رائے ویسے اپنی جگہ پر تو ہے ایک جواب ہے جو دیا جا سکتا ہے احتراز کا لیکن کچھ بہت زیادہ اس سے دل کوئی اتمنان نہیں ہوتا لہذا مفسرین نے اس کے اندر بڑے اپنے بھوڑے دوڑائیں جولانی دکھائی ہے اس میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے کہ پہلے دو جملوں میں حال اور مستقبل کے طرف اشارہ ہے نا عبدو ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ان دو جملوں میں ماضی کی طرف اشارہ ہے تاکہ تینوں زمانے جو ہے وہ کورن ہو جائیں اور اس میں وہ عبدتم کا نفذ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ماضی کا ہے اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ایک رائے یہ ہے کہ دونوں پہلے جملوں میں زمانہ حال مراد ہے اور دوسروں میں زمانہ مستقبل ایک رائے یہ ہے کہ پہلے دو جملوں میں ماں موصولہ ہے جس کو تم پوچھتے ہو میں نہیں پوچھوں گا جس کو میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے اور دوسرے میں ماں مستریہ ہے جیسے تم پوچھتے ہو ویسے میں نہیں پوچھوں گا اور جیسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے یہ گویا کہ ماں جو اور جیسے یہ ماں جو ہے پہلے جو کے معنی میں اور دوسری برطبہ جو ہے یہ جیسے کے معنی میں مولانا شبیر عبد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ذاتی ایک رائے دی ہے حالانکہ وہ اپنے ہواشی میں بہت ہی شاز کہیں اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے استاذ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو ترجمے کے اندر جو رائے اختیار کر لی ہو اکثر و بیشتر اسی کی وہ بزاحت کرتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے دیا ہے کہ پہلے دو جملوں میں حاج اور مستقبل کی بات ہے اور دوسری مرتبہ دو راہ کا جو بات آئی ہے اور یہ حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے اس سے براد یہ ہے کہ یہ میرے شایان شان ہی نہیں میرے لئے ممکن ہی نہیں گویا کہ یہ دو بات کے جملے ہیں آئیتیں ہیں اس میں یہ مضمون پشے نظر ہیں مولانا اسلاحی صاحب کی رائے جس کو میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ترین ہے وہ بڑے زور شور کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلا جملہ ہے مستقبل سے بہتا ہے میں ہرگز نہیں پوجھوں گا جسے تم پوچھتے ہو اور تم نہیں پوجھنے والے اس کو جسے میں پوچھتا ہوں اور میں نے ہرگز نہیں پوجھا آج تک بھی میری زندگی کے اندر تم کوئی گواہی نہیں دے سکتے کہ میں نے کبھی جھوٹ موٹ کو بھی سجدہ کیا ہوں تمہارے انبوتوں کو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ آپ تو پیدائشی معصوم ہوتا ہے نبی نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اسی لئے وہی کا جب آغاز ہوتا ہے تو ظہور نبوت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے آغاز نبوت کا نہیں نبی پیدائشی نبی ہے نبی پیدائشی معصوم ہے اور میں نے ہرگز نہیں پوجھا کبھی بھی اسے جسے تم پوچھتے رہے ہو وَا أَنَا عَابِدُمْ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَعْبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ عَلِيَدِينَ یہ رائے اسلاحی صاحب کی جرے نزدیک بہت قوی ہے اس میں ایک دو نکتے اور نوٹ کر لیجئے حضور نے اپنے بارے میں تو پہلے جو استعمال کیا آبدو اور کفار کے لیے مہاں بھی لائے آبد اس میں فائل پھر یہ کہ اس کے بعد بھی ان کے لیے تیسری آیت میں بھی عَابِدُونَ مَعْبُدْ اپنے لیے فیل لیکن ان کے لیے پھر اس میں فائل پھر وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَعْبَدْتُمْ ان کے لیے فیلِ ماضی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُدْ اور جو اس میں فائل ہیں وہ دوبارہ آرہا ہے کفار کے لیے گویا کہ کفار کے لیے فیلِ مزارے نہیں آیا ہے کہیں بھی اس سورہ مبارکہ کے اللہ اس دروازے کو بند نہیں کرنا ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں تم مان لو اس وقت جو تمہاری صورت ہے وہ یہی ہے کہ تم اس کو نہیں پوجھ رہے ہو جسے میں پوجھ رہا ہوں یہ بات ہے اصل میں جو سمجھانے کی ہے اس لیے کہ ان کا قول یہ تھا کہ ہم بھی تو اسے پوجھتے ہیں وہ خدا کے منکر تو نہیں تھے اللہ کو مانتے تھے اللہ کو ایک ہی مانتے تھے تخلیق ایک آئنات میں اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں مانتے تھے وَلَاِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو یقینا کہہ دیں گے اللہ نے پیدا کیا اس درجے میں وہ توحید کے قائل تھے البتہ اس کے ساتھ کچھ اور دیوی دیوتا انہوں نے تراش لیے تھے ان کو پوجھتے تھے ان کا دعویتہ ہم بھی پوجھتے ہیں اس کو جسے تم پوجھ رہے ہو اس کی نفی کی جا رہی ہے در حقیقت تم نے جو تصور اختیار کیا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں اس سے نفی ہو گئی ہے اس کی شرک در حقیقت نفی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس لیے کہ شرک کے معنی یہ ہے یا تو اللہ کو معتل مانا پیدا کر کے وہ معتل ہو گیا اس نے اپنی نائبوں کے حوالے کر دیئے کائنا اور معتل اللہ اللہ نہیں ہے یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ ہے نام تم نے اللہ رکھا ہوا ہے یہ وہ ہستی نہیں ہے جسے میں پوچھتا ہوں میں تو اس ہستی کو پوچھتا ہوں جو ہر آن فائل حقیقی ہے سب مستویٰ علالعرش تختِ حکومت پر متمکن ہے پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ایزن نہ ہو میں اس خدا کو مانتا ہوں تم اللہ کے لفظ کا اشتراک کی وجہ سے دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ تم بھی اسے پوچھتے ہو نہیں تم ہرگز نہیں پوچھتے ہیں اس کو جسے میں پوچھتا ہوں یہ تو تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ ہے تم نے اس اللہ کو جو ہے اپنا معبود قرار دیا ہے جس معنی میں بھی تم اسے معبود مانتے ہو جس پر کچھ ہستیوں کا اتنا دباؤ ہے کہ وہ اس کی شفاعت کا انکار نہیں کر سکے گا وہ اللہ میرا اللہ نہیں ہے معاذ اللہ میرا اللہ جو ہے کسی اعتبار سے وہ ضعیف نہیں ہے کسی کا اس پر یہ دباؤ نہیں ہے جیسے کہ سورہ بن اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْبُلْقِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلْقِ وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کل تعریف کل حمد کل صناؤس اللہ کی ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا نہ ہی کوئی اس کا بادشاہی میں شریک ہے نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست ہے تم دوست بناتے ہو اس لیے کہ کبھی تمہارے کام آئیں گے دوستوں کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے کہ کبھی مجھے بھی ملوانی پڑے گی ان سے ناجائز بات دوستوں کا اتنا لحاظ ہی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ان کی غلط بات بھی مان لو مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ اللَّهِ اس معنی میں اللہ کا کوئی دوست نہیں کوئی ولی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بظاہر تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کو پوچھتے ہو حقیقتاً تم نہیں پوچھتے یہ تو تمہارا اپنا کوئی ہے مِ تراشد فکرِ مَا حَرْدَمْ خُدَا وَنْدِ دِگر یہ تو تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی خدا ہے اس کو تم نے نام اللہ کا دے لیا ہے تو سوائے اس اشتراع کے لفظی کے اور کوئی چیز میرے اور تمہارے درمیان مشترک نہیں ہے ہاں راستہ کھلا ہے اسی لیے مزارے کا سیغہ ان کے لیے نہیں لائے ماضی کا لائے عبدتم یا پھر مستقبل کی بات جب بھی ہوئی ہے عابدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ پھر آخیر میں چوتھی آیت پانچویں آیت پھر وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ یہ نہیں کہ تم ہرگز نہیں پوجھو گے اسے جسے میں پوجھ رہا ہوں اس لیے کہ دروازہ کھلا ہے آؤ شرک کا انکار کرو اور توحید کا اقرار کر لو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ گے اس لیے وہ امپلان کھلا رکھنے کے لیے وہ سیغہ استعمال نہیں کیا اور بالکل ایک ہی آیت کی تقرار جو ہے یہاں پر بظاہر اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عیب ہے لیکن یہ کہ واقعیتاً اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سرے سے عیب کا احساس ہی نہیں ہوتا یہ قرآن مجید کا اجاز ہے یہاں تقرار میں بھی حسن پیدا ہو جاتا یہاں اس کا آہنگ ایسا ہے اس کے سوتی اثرات ایسے ہیں اس طور سے تقرار ہوئی ہے کہ سرے سے جوک لطیف کے اوپر کوئی گرانی کا احساس ہوتا ہے قلیاءیو الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولیدین اب یہ لکم دینکم ولیدین اسی معنی میں ہے جس معنی میں کہ قرآن مجید میں آیا ہے بارہ آیا اے ملو علا مکانتکم انی عامل یہ چیلنج گنداز ہے اصل میں یہ رواداری کا انداز نہیں کہہ دیجئے نبی ان سے کرو اپنی سی کوشش جو تم کر رہے ہو میری نفی یا اپنے شرک کا جو دفاع کر رہے ہو اے ملو اے ملو علا مکانتکم انی عامل میں اپنی سی محنت کروں گا اپنی سا دور لگاؤں گا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نصرت کس کے ساتھ یا جیسے کہ آتا ہے لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ مَا عَمَالُكُمْ تمہارے عمال تمہارے لیے ہمارے عمال ہمارے لیے اس لیے کہ ایک معنی یہاں پر بعض لوگوں نے لیے ہیں اگر چشاز کہ یہاں دین سے مراد جزا ہے جو اصل مفہوم ہے دین کا میرے لیے ہے میری جزا تمہارے لیے ہے تمہاری جزا تم جو کر رہے اس کی صدا تم بھگتو گے اور میں جو کر رہا ہوں خدا واحد کے پرستش اس کا عجر و سواب مجھے بھی لے گا تو یہ بھی امکان موجود ہے اس لیے کہ لفظ دین کی جو اصل لغوی جو اس کی بنیاد ہے وہ تو یہی ہے جزا و صدا بدلہ ہمارے لئے ہمارے عمال تمہارے لئے تمہارے عمال ہمارے لئے ہمارا بدلہ تمہارے لئے تمہارا بدلہ لکم دینکم و لیدین میرے لئے میرے کام کاجر و ثواب ہوگا تمہارے لئے تمہاری جو کچھ رویش ہے اس کی صدا ہوگی اس کا کائحاب ہوگا تو یہ بھی ایک امکانی درجے میں مفہوم لیا جا سکتا ہے اگرچہ اکثر کے نزدیک اور مجھے انہی سے جمہور سے اتفاق ہے یا مراد دین وہی ہے وہ پورا نظام جو کہ محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا ہے یعنی دین اللہ جو اگلی صورت میں اور کھڑ کر آ جائے گا بہرحال اسی قدر میں صورت الكافرون کے بارے میں اختفاق کر رہا ہوں اب آئیے صورت النصر اس سورہ مبارکہ میں جو اصل بحث ہے لفظ کوئی مشکل نہیں ترجمہ بہت سادہ اصل بحث جو ہے وہ اس کے زمانہ نزول سے متعلق ہے اس لیے کہ یہاں میں اپنی تمام تر ہیچ مدانی اور ہیچ میرزی کوئی میری حقیقت نہیں کوئی میرا مقام نہیں اس کے باوجود ایک رائے دینے کے جرت کر رہا ہوں جمہور کی رائے کے خلاف جمہور کی رائے کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے میں نے جتنا غور و فکر کیا ہے اور جب سے ہم اس آخری پارے میں داخل ہوئے ہیں اس چیز پر میرا غور و فکر متسلسل کے ساتھ جاری ہے کہ اتنی بڑی جسارت اتنی بڑی ہمت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے لیکن یہ کہ میرا چونکہ اس پر جزم ہے تو میں یہ رائے ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے مولانا اسلاحی صاحب سے میرا اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ہے وہ یہ کہ مولانا نے اس کو مدنی مان لیا تو اب ظاہر بات ہے کہ آگے کسی صورت کو وہ مکی نہیں مان سکتے ورنہ یہ کہ گروپ آٹھ ہو جائیں گے سات کی بجائے مدنی پر آ کر یہ گروپ ختم ہو جائے گا اور آگے پھر مکی ہے تو مکی اور مدنی کا ایک گروپ اور ماننا پڑے گا وہ گروپ کسی لیے میں نے آج ساری تفصیل بیان کیے تاکہ پس منظر جو ہے وہ در حقیقت تمہید ضروری تھی اس بحث کے لیے لہذا انہوں نے سورة اللہب کو بھی مدنی قرار دے دیا جو بالاتفاق مکی ہے اب بالاتفاق مدنی ہے سورہ نصر بالاتفاق مکی ہے سورة اللہب اسلائی صاحب نے جب اس کو مدنی مان لیا تو سورة اللہب کو بھی انہیں مدنی ہی ماننا پڑا لیکن میرا موقف یہ ہے کہ یہ تمام سورت مکی ہیں مدنی سورتیں صرف دو ہیں معوضتین قلعوض برب الفلق قلعوض برب الناس باقی سورہ بلک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ تمام مکیات ہیں اور یہ ساتھ مدنی اور بالکل ریسی پرو کا نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں صرف ایک سورت سورہ فاتحہ مکی اور سوہ سات پاروں پر پھیلی ہوئی یہ سورت جو ہے سوہ چھے سوہ سات یہ جو سوہ چھے پاروں پر یہ سورہ جو ہے چار سورتیں بقرہ اور آل عمران اور نساء اور بائدہ یہ بدنیات وہی ریسی پروکل نسبت ہے کہ سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ مکیات اور صرف دو سورتیں معوضتین جو در حقیقت ایک ہی سورت بنتی ہے اس معنی میں معنوی انداز میں یہ ہے صرف یہاں پر بکی بلکل اکسی ترطیب ہوگئی ریسے پروکل اس لیے کہ دوسرا گروپ ادھر بھی متوازن دوسرے گروپ میں دو مکی صورتیں دو مدنی صورتیں سورہ عراف سورہ نام مکیات سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات اور یہاں بھی یہ ہے کہ جو چھٹا گروپ ہے اس میں سات سورتیں مدنی ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک اور دس سورتیں مکی ہیں پارہ تقریباً سوا سوا پارے کا حجم بنتا ہے دونوں گروپوں کا وہ دس سورتیں جو ہیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحرین تک یہ مدنی ہے تو گویا ادھر سے بھی دوسرا گروپ متوازن ہے ادھر سے بھی دوسرا گروپ متوازن ہے ادھر مکی صورت جو ہے حجم کے اعتبار سے چھوٹی سی ایک سورہ فاتحہ اور سوا چھ پارے یہ مدنی صورتوں کے اور دوسرے گروپ آخری گروپ کے اندر دو پارے جو ہیں وہ سورہ یہ مکی صورتوں کے اور صرف دو صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں تعداد کا آج مجھے خیال آیا تھا کہ تعداد آیات جو ہے شاید تقریباً برابر ہو جائیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک کی آیات اگر جمع کی جائیں اور ادھر سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نسار سورہ مائدہ کی آیات جمع کی جائیں ویسے تو بڑا فرق نظر آتا ہے چھ پارے کہاں دو پارے لیکن تعداد آیات میں غالباً زیادہ فرق نہیں رہے گا اب اس میں جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں ایک تو اصولی بحث وہ میں چند دن پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ قوسر کے زمانہ نزول کے زمن میں اور میں نے نوٹ کر آیا تھا کہ اس بحث کی اہمیت ہے سورہ نسر کے زمانہ نزول کے اعتباس وہاں مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ حضرت انس نے یہ روایت بیان کی کہ حضور اکبر طبع ہمارے مابین تشریف فرماتے اچانک آپ پر اونس ہی تاری ہو گئی اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو مسکراہٹ تھی چہرے پر تو ہم نے سوال کیا حضور کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا ایک صورت نازل ہوئی ہے اور آپ نے پڑھا اب یہ صورت جو ہے اس روایت کی روز سے لازم مدنی بنتی ہے حضرت انس تو ان کا مکہ میں تو کوئی وجود ہی نہیں وہ تو مدنی انسان ہے اور اس وقت بھی چھوٹے سے تھے نوبرس کی عمر کے تھے جب ہجرت کے بعد حضور کی خدمت میں ان کی والدہ چھوڑ گئی ہے کہ یہ آپ کا خادم خاص رہے گا خدمت کریں تو مدنی صورت بن رہی ہے لیکن بل اجماع صورہ کوسر جو ہے وہ مکی ہے تو معلوم ہوا کہ روایات کے حوالے سے تعیین جو ہے صورتوں کے زمانہ نزول کی اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے اور اسی وجہ سے بہت سی صورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دو دو مرتبہ نازل ہوئی بعض صورتوں کے بارے میں اور اکثر چھوٹی صورتیں میں بیان کر چکا ہوں صورہ کافرون کے بارے میں بھی دونوں رائے موجود ہیں مکی بھی مدنی بھی اگرچہ اکثریت کی رائی ہے کہ مکی ہے اسی طریقے سے بہت سی صورتوں کا تو دو دو مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں صورہ مبارک کا بسا اوقات جب مدنی دور کے بھی کسی واقعے پر کسی حالت کے اوپر منطبق ہو جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا جیسے یہ ابھی ناظر ہوئی اس وقت ہو سکتا ہے صحابہ جب بیٹھے ہوئے تھے کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو اس میں کوئی پہلو جو ہے تشویش والی بات بھی ہو اس پر غور ہو رہا اسی میں حضور کو اونگ آئی اس وقت وہ آیت مبارکہ حضور کے سامنے آگئی اپنی اس اونگ کے دوران کہ اس میں تو بشارت ہے اللہ نے سارا خیر مجھے دیا ہوا ہے پہلے انہاک اینہاک الکوسر اور آپ نے اس اعتبار سے بیان کیا حضرت انس نے یہ سمجھ لیا یہ ابھی نادر ہوئی جس کی میں نے مثال دی تھی کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا جب حضور کے انتقال پر حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا ہے من کانا یعبد اللہ فإن اللہ عیل لا يموت ومن کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات اور پھر آپ نے آیت پڑھی اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے یہ محسوس دیا جیسے یہ آیت ابھی نادر ہوئی تو زمانہ نزول کے زمن میں یہ چیزیں ذہن میں رہیں تو پھر زیادہ تشویش نہیں ہوگی اور اس میں جو میری رائے ہے بہرحال میں نے ارز کی ہے اپنے تمام تر جو بھی میں کوئی اس میں تکبر نہیں کر رہا کوئی عجب نہیں کر رہا لیکن نظم قرآن کے حوالے سے بھی وہی بات بنتی ہے اور میرے نزدی ہے کہ یہ دونوں صورتیں پیشنگوئیوں پر مشتمل ہیں اگر یہ مانا جائے جیسے کہ اجماع ہے کہ سورہ لہب جو ہے مکی ہے تو طبت یدہ ابی لہبی مبتب یہ تو پیشنگوئی تھی ابھی تو ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے وہ تو پورے مکی دور میں دندناتا رہا وہ ہی سردار تھا بڑی اس کی حیثیت تھی بطب اور وہ دھائے گیا کبڑے گیا وہ تو مدینہ میں جا کر دھا مدینہ کے دور میں مدنی دور میں غزوہ بدر کے بعد اس کی موت ہوئی ہے اور بڑی ہی یوں سمجھ یہ کہ حسرتناک موت ہوئی ہے کوئی زہریلے پھوڑے جسم میں ایسے نکلے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی اس کو چھوڑ دیا ہوں نے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا اس کی لاش کو دفن کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا کرائے کے حبشی بلائے جنہوں نے کے لکڑیوں سے اس کو دے کر دھکے اور وہ ایک گڑے کے در گرایا ہے اور دور سے کھڑے ہو کر پتھر پھیکے اس کے اوپر یہ حشر ہوا اس شخص لیکن یہ حشر تو ہوا ہے غزوہ بدر کے بعد تو سورة اللہ بھی پیشنگوئی ہے حالانکہ وہاں سیغہ جو ہے وہ تو ہے ماضی کا یہ تو سیغہ ماضی کے ہیں لیکن ماضی کے سیغے میں پیشنگوئی آتی ہے اسی اعتبار سے یہ بھی پیشنگوئی ہے اور اس میں میرے نزدیک بہت بڑی قوی دلیل جو میرے پاس ہے وہ نوٹ کیجئے اصلاً لغتِ عربی میں کلمہِ اِذَا مستقبل کے لیے آتا ہے حال کے لیے نہیں آتا اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ جب واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا اِذَا الشمس و قویرت جب دھوپ یا سورج لپیٹ لیا جائے گا اِذَا السَّمَاون فَطَرَت جبکہ آسمان پڑ جائے گا اِذَا السَّمَاون شَقْت جبکہ آسمان پڑ جائے گا اِذَا ذُلزِلَتِ الْأَرْضُ ذِلزَا لَهَا جبکہ زمین ایسے ہلائی جائے گی جیسا کہ اس کا ہلائی جانا ہوگا یہ اِذَا ہمیشہ جو ہے قرآنِ مجید میں اگرچہ شاز ہے اس کے معنی میں بھی اس کا استعمال لہٰذا دوسرے امکان کی نفی مطلق تو میں نہیں کر رہا لیکن وہ شاز کے درجے میں ہے اگر ہم اسے مانے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی یہ حضرت الویداء کے موقع پر نازل ہوئی تو اس وقت تو فتح آ چکی تھی پھر ترجمہ ہوگا جبکہ آ چکی فتح اور نسرت فَسَبْبِ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ تو استغفار کیجئے وہاں تو گویا کہ اس کے معنی میں اسے لینا پڑے گا تو اگرچہ اس کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے کلمہِ اِذَا چنانچہ اس کی دو مثالیں نوٹ کر لیجئے اِذَا جَا عَمْرُوْنَا وَفَارَتْ تَنْنُور جب ہمارا حکم آگیا اور وہ جو تنور تھا اس کے اندر سے پانی کا ریلہ نکلا یہ حضرت نور کی قوم پر جب عذاب آیا ہے سیلاب کا آغاز جہاں سے ہوا ہے ایک تنور جو ہے اس کو گویا کہ ایک منبع بن گیا قانی کا اسی طریقے سے حتیٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْس اور یہ بھی ماضی ہے ذلقرنیم کے ذکر میں سورہ کحف میں آیا ہے جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا تو اگرچہ یہ اِذ اس معنی میں اِذَا کا استعمال ہے لیکن یہ استعمال شاز ہے اسی معنی میں شاید کہہ رہا ہوں اگر ترجمہ اکثر حضرات نے یہ نہیں کیے ہیں اِذَا جَاکَ الْمُنَافِقُون کا ترجمہ اکثر نے یہ کیا ہے جب آئیں آپ کے پاس منافق گویا کہ مستقبل کے ساتھ اس کو مطالق مانا ہے لیکن وہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے جب آئے آپ کے پاس منافق اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں آپ کو رسول مانتے ہیں اور اللہ کو یہ اللہ کو اس سے بڑھ کر کسے معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ کا وائد دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اِذَا جَاکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ الْرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْقَاسِبُونَ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ کلمہِ اِذَا اصلاً مستقبل کے لیے ہے جب یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے گا یہ دونوں کے دونوں جہیں مستقبل سے متعلق ہیں لیکن جب یہ ہو گیا کہ معنی میں بھی استعبال ہے اس اعتبار سے اب نوٹ کر لیجئے تقریباً اجمع اس پر ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اگرچہ اختلاف ہیں ایک رائے یہ ہے کہ حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اس صورت کے نوزول کے بعد تقریباً پچاس دن اور ہے روایات مختلف ہیں پچاس دن تقریباً بنتے ہیں یا اسی دن لہذا اس میں اس وقت کہا گیا کہ اس آیت کے نوزول کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا مثال اب قریب ہے انتقال اب آپ کا وقت آ گیا ایک رائے یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی ہے اور اس میں مراد ہے فتح مکہ اِذَا جَا نَسُ اللَّهِ وَالْفَتْ الفتح سے مراد ہے فتح مکہ اے نبی جب آ گئی ہے اللہ کے نسرت اور فتح آپ کو حاصل ہو گئی وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ بارال یہ دو آراء ہیں مدنی قرار دینے کی صورت میں بھی اور ان دونوں کے مابین دو سال کا فصل بنتا ہے یعنی مدنی مانا جائے تب بھی ایک رائے یہ ہے کہ حجت الودا کے دن نازل ہوئی اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی مزید ایک تیسری روایت مجھے ملی ہے جس میں اس کی وضاعت کی گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے مکہ میں تو آپ کی زبان مبارک پر یہ صورت موجود تھی گویا کہ فتح مکہ کے بعد نازل نہیں ہوئی بلکہ شاید اس سے پہلے نازل شدہ تھی کہ اس وقت حضور کی زبان مبارک پر یہ صورت جو ہے جاری ہو گئی کہ جو وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا آج اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دی یہی وجہ ہے کہ پھر جو خطبہ آپ نے دیا تھا جو عدرات بھی جاتے ہیں حج کے لئے عمرے کے لئے تو جب سری شروع کرتے ہیں اب دعو بما بنا اللہ بہی تو چونکہ وہ سفا سے شروع ہوتی ہے سعی بین السفا والمروہ تو اس وقت جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ حضور کا خطبہ تھا اس میں اگرچہ پہلے جملے میں دو روایتیں مختلف ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ یا یہ کہ الحمدللہ وحدہ پھر اس کے بعد صدق وعدہ ونصر عبدہ وحضم الاحضاب وحدہ کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کے اور کل حمد ہے اس اللہ کے لئے کہ جس نے جو تنہا ہے وحدہ نصر عبدہ جس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی نصرت کا وعدہ سچا کر دکھایا وحضم الاحضاب ونصر عبدہ صدق وعدہ وعدہ سچا کیا ونصر عبدہ اپنے بندے کی نصرت فرمائی وحضم الاحضاب وحدہ اور تمام لشکروں کو دشمنوں کی فوجوں کو حضیمت دے دی تنہا اکیلے یعنی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے یہ ساری حضیمت جو ہوئی دشمن کو اور یہ ساری فتح جو ہمیں حاصل ہوئی یہ تنہا اللہ کا کام قل ہو اللہ وعد اللہ السمد فائل حقیقی تو وہی ہے اس کے سوا کوئی فائل ہے ہی نہیں یہ خطبہ ہے جو آپ نے دیا تھا الحمدللہ وحدہ یا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وحضم الاحضاب وحدہ بارہ لہے میں نے آپ کے سامنے دونوں رائے رکھتی ہیں واللہ عالم نظم قرآن کے اعتبار سے مولانا اسلاحی صاحب سے مجھے جو اتفاق ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا جہاں جہاں کوئی اختلاف ہے اس آخری مدنی کے سلسلے میں میرا اختلاف ہے میرے نظریق سورة النصر بھی مدنی ہے پھر اس کے بعد سورة النصر بھی مکی ہے سورة اللہب بھی مکی ہے سورة الاخلاص بھی مکی ہے صرف دو سورت معوزتین مدنی ہے جبکہ مولانا اسلاحی صاحب لے ان پانچ سورتوں کو مدنی قرار دیا ہے وہ اصول انٹیک رکھا ہے کہ سات گروپ ہیں اور آخری گروپ کی یہ پانچ سورتیں مدنی ہیں میرے نظریق آخری گروپ کی مکیات شروع ہوتی ہیں سورة ملک سے ختم ہوتی ہیں سورة اخلاص پر مکیات اور مدنیات جو ہیں وہ صرف دو معوزتین اس بحث کے بعد اب آپ آ جائیے اب میں جو اپنا جو مفہوم ہے جو میری دائے ہے اس کے اجمار سے ترجمہ کر رہا ہوں جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج فَسَبِّحْوِ حَمْدِ رَبِّكَ بَسْتَغْفِر تو تسبیح کیجئے گا اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے گا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یقیناً وہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے یہ جو سورة مبارکہ ہے میرے نزدیک اصل میں اس کے دو حصے دو سابقہ سورتوں کی گویا کے شرح پر مشتبی ہیں اب یہ دیکھ یہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح کہ سورة الانشراح کے بارے میں تو اتفاق ہے نا کہ وہ مدنی ہے مکی ہے اس میں تو کوئی مدنی ہونے کا شائبہ نہیں لیکن اس میں بھی فرمایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْضَبْ میں نے یہ نوٹ کر آیا تھا سورة الانشراح کے درس کے دوران اے نبی جب آپ فارغ ہو جائے آپ پر شاخ گزر رہا ہے یہ آپ پر دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے آپ تو ہمتن ہمارے ساتھ لاؤ لگا کر بیٹھے رہنا چاہتے رات کی تاریکیوں میں جیسے آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کہا جی چاہتا ہے کہ دن میں بھی اسی طرح جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے جو لذت ہے جو سکون ہے جو انشراع اور انبسات ہے اللہ کی ذکر میں مناجات میں نماز پڑھ لے میں اللہ سے ہم کلام ہونے میں وہ جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں کوئی گالی دے رہا ہے کوئی تانہ دے رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی مجمون کہہ رہا ہے تقدر پیدا ہو رہا ہے ظاہر بات ہے لیکن اے نبی یہ بوجھ اٹھانا ہوگا یہ ذمہ داری جھیل نہیں ہوگی یہ وقتی طور پر جو ہم سے تعلق اور سلوک اللہ یا سلوک فللہ کے اندر اگر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے یہ آپ کے فرض منصبی کا تقادہ جھیل نہ ہوگا ہاں وہ وقت آ جائے گا فائضہ فرغتا جب آپ اپنے اس کام سے فارغ ہو جائے گی جب وہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی دین کا بول بالا ہو جائے گا ورب کا فکبر اس کی شان ظاہر ہو جائے گی پھر پوری طرح یکسو ہو کر آپ ہوں گی ہم ہوں گی پھر تو ہماری ہی راز و نیاز کی باتیں ہوں گی یہ ہے انداز فائضہ فرغتا فنصب وائلا ربکا فرغب جب آپ فارغ ہو جائے گی یہ بوت جب آپ کے کاندے سے اتر جائے گا جب یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی دین کا بول بالا ہو جائے گی اتمام حجت ہو چکے گا دین کے تکمیل ہو جائے گی اليوم اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ پھر بس ہم ہوں گے آپ ہوں گے اور وہی کلمہ جو ہے حضور کا آخری جو آپ کا وفات کے وقت جو کلمات تھے اللہم فر رفیق العلاء اس لیے کہ یہ معلوم ہے انبیاء کو چوائس دیا جاتا ہے آپ اب چاہیں تو ابھی دنیا میں اور رہیں چاہیں تو اب واپس تشریف لے آئیں اور حضور نے فرمایا تھا جب مرض وفات میں تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے اور آپ مسجد میں آئے ہیں اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور آ کر امامت فرمایا آپ نے اشارے سے روک دیا اور حضرت ابو بکر کے پہلوں میں بیٹھ کر اپنے نماز پڑھیں گویا کہ حضور امام ہو گئے حضرت ابو بکر کے اور حضرت ابو بکر اب امام ہے پوری جماعت کے اس کے بعد آپ نے ختمہ دیا یہ آخری کشتگو ہے جو آپ نے مسلمانوں سے کی ہے اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک اختیار دیا اور بندے نے اسی کو پسند کر لیا حضرت ابو بکر رو پڑھے صحابہ حیرانی ہے یہ تو کوئی بات رو نہیں کی کیا ہوئی اس میں اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا اور بندے نے اللہ ہی کو چن لیا اللہ ہی کو پسند کر لیا یعنی یہ کہ وہ چوائش جو ہے میں فیصلہ کر چکا میرا کام ہو گیا جو بھی جس درجے کا بھی بوت کہہ لیں اگرچہ حضور کا تو بوت دنیا میں رہتے ہوئے بھی نہیں تھا لیکن بہرحال فرق ہے رات کی تنہائیوں میں جو کیفیت ہوتی تھی وصول اللہ کی ظاہر بات ہے کہ دن میں جبکہ لوگوں کے تانے سنتے تھے لوگوں کی طرف سے کہیں پتھراؤ ہو رہا ہے تو وہ کیفیت تو نہیں ہوتی تھی وہ طبیعت کا جمعہ جو ہے وہ تو نہیں رہتا تھا فریاد بھی زبان پر آ جاتے تھی اللہمہ علیکہ کاشکوز و فقوطی و قلت حیلتی و حوالی اللہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا مجھے دشمنوں کے حوالی کرتی ہے جو چاہے میرے ساتھ کروں دنے میں اپنی کمزوری کا اپنے وسائل کی کمی کا آخر فریاد کروں شکوا کروں جو کس سے کروں تیری ہی جناب میں شکوا پیش کر رہا ہوں اللہمہ علیکہ کاشکوز و فقوطی و قلت حیلت کہاں یہ کیفیت کہاں وہ کیفیت بیٹھے رہے تصور جانا کیے وہ رات کو جو میرا اللہ کے ساتھ خاص وقت بھی ہوتا ہے اگر وہی وقت رہے دائم و قائم تو اس سے زیادہ سرور اور کیفیت کہا ہو بھی تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ در حقیقت وہی تو ہے جب فارغ ہو جائیں نبی آپ فارغ ہو جائیں گے اِذَا جَا رَسُلَّهِ وَالْفَقْرِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَا وہ وقت آ کر رہے گا یہ آپ کی جو محنت ہے ناکام ہونے والی نہیں ہے یہ جو بھی سختی آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہے یہ عرضی ہے جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے کجا آج آپ کو جھولی پسار پسار کر ایک ایک کے لئے دعا کرنی پڑ رہی ہے کجا یہ کہ پورے پورے قبیلے داخل ہو جائیں گے اللہ کے دین میں اطاعتِ خداوندی کو قبول کرتے ہوئے پھر آپ پوری طرح فَسَبْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِر فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اس کی شرعہ ہے یہ فَسَبْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِر اِنَّهُ قَعْدَتَوْوَاب پھر تصویح و تحمیر پھر ذکر میں لگتے جائیے گا پھر جو بھی کوئی آپ کے خیال میں کمی رہ گئی ہوگی نوٹ کیجئے میرے یہ الفاظ کو اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی اس کی تلافی کر دیجئے وَسْتَغْفِر وَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ قَعْدَتَوْوَابَ یہ ہے میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا اصل مصمون اور اسی میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ حالانکہ وہ بھی سورہ بن اسرائیل ہے بل اتفاق مکی صورت ہے اس میں بھی تو پیشن گوئی تھی کہہ دیجئے آ گیا حق اور ختم ہو گیا زائل ہو گیا پسپا ہو گیا باطل کہاں ہوا تھا باطل اس وقت تک پسپا اس وقت تو گویا کہ دنیاوی اعتبار سے تو حضور پسپا ہو رہے تھے اور صحابہ پسپا ہو رہے تھے صحابہ ہے جو مکہ چھوڑ چھوڑ کر مدینے جا رہے تھے اور حضور ہے کہ جو اب تین دن تک اور تین راتوں تک تو اب غار سور کر دے چھپے رہے تو ظاہری پسپائی تو حضور آپ کی ہو رہی ہے ہو گی لیکن حقیقت میں باطل پسپا ہو چکا حق آ چکا یہ بھی تو پیشن گوئی ہے وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ یہ بھی دلیل جین میں رکھئے جَالْحَقْ ہے سورة النصر اور زحق الباطل ہے سورة اللہم تَبَّتْ يَدَابِ لَا بِمْ وَتَبْ مَا آغْنَا عَنْهُ مَا لِهُ وَمَا تَسَبْ سَيَسْلَى نَارًا ذَاتَ اللَّهُ اس کے حوالے سے دو آیتیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے سورة مجادلہ میں قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا عَنَا وَرُسُلِي اور پھر بھی خیر اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی سورت ہے سورة صافات مل اتفاق مکی سورت اس میں فرمایا وَلَقَ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ قلبت ہو کر رہے گا نصرت آ کر رہے گا اس اعتبار سے میرے نزدیک وَاللَّهُ عَالَمُ کہتے ہوئے جرت کر رہا ہوں یہ کہنے کی کہ یہ سورة مبارکہ بھی مکی ہے اور یہ اصل میں پیشن ہوئی ہے جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح اب فتح سے کیا مراد ہے یہ اب تفسیری چند اشارات ہیں اصل بات تو ہو چکی مکمل فتح کو کچھ لوگوں نے عام رکھا ہے کچھ لوگوں نے اسے معین کیا ہے فتح مکہ پر الفتح نوٹ کر لیجئے سورہ حدیبیہ کو فتحم مبینہ کہا گیا ہے فتحم مبینہ ایک پھلی فتح فتحن نکرہ ہے الفتح یہ معارفہ ہے الفتح میں معین ہونی چاہیے کوئی کیفیت اور اس کے لئے تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ ہے مراد فتح مکہ اس لئے کہ فیصلہ کن تو در حقیقت وہی ہے مولانا مودودی نے اس میں ایک رائع ظاہر کیے مجھے اس میں بڑا وزن نظر آیا ہے اس لئے وہ بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں مولانا اسلائی صاحب نے تو الفتح سے مراد فتح مکہ لیا ہے چونکہ معارفہ ہے مولانا مودودی نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ الفتح سے مراد ہے فیصلہ کن فتح اور مکہ کی فتح بھی فیصلہ کن نہیں تھی اس لئے کہ اس کے بعد تو ابھی طائف جو ہے اس کا محاصرہ کیا گیا ہنین کی جنگ ہوئی ہنین کی جنگ میں تو ایک موقع پر ایک مرحلے پر ایک طرح سے حضیمت بھی ہوئی بھگدر بچ گئی جبکہ حضور پھر اتنے ہیں اپنی سواری سے علم جو ہے اپنے دست مبارک میں لیا ہے اور رج پڑھا ہے تو یہ معلوم ہوتا حضیمت بھی ہوئی ہے پھر یہ کہ طائف کا محاصرہ بھی کامیاب نہیں رہا ہے آپ نے بہت دیر تک محاصرہ کیے رکھا لیکن فتح نہیں ہوا طائف میرے نزدیک مولانا مودودی کی رائے در حقیقت اس کے بھی بعد وہ وقت آیا ہے کچھ وقت لگا ہے جب طائف نے بھی سرنڈر کر دیا اس کے بعد پھر ہوا ہے کہ تمام جو ہے اطراف و اقناف عرب سے جزیرہ نمائے عرب سے اب قافلہ در قافلہ ان کے وہ فود آئے اور انہوں نے اسلام میں داخلہ قبول کیا وہ فتح مکہ تو در حقیقت اس کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ آغاز ہے اس پہلو سے وہ جو قیفیت ہوئی ہے سن نو سن دس میں جا کر اور سن دس میں ہی پھر رمضان کے وہ حج ہوا ہے تو اس اعتبار سے اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی رائے قوی ہے کہ یہاں مراد ہے وہ فتح فیصلہ کن جبکہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی آپ کی مخالف طاقت نہیں رہے گی ورائتن ناسا یدخلون فی دین اللہ افواجا اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دین اللہ میں فوج در فوج دین اللہ کی مجھے وضاعت کرنے کی ضرورت نہیں تفصیل سے آج میں ارز کر چکا ہوں البتہ ایک نقطہ یہاں بھی ہے جو قابل لحاظ ہے بہت غور کر لینے یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو ایمان لاتے ہوئے فوج در فوج کیا وجہ ہے کوئی وجہ ہے حالانکہ ایمان اور اسلام بنیادی اسطلاحات تو یہ ورائتن ناسا یدخلون فی دین اللہ افواجا دیکھیں گے آپ دیکھ لیں گے آپ اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے بچشم سر لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے دین میں یہ داخل ہونا قرآن ہی کی ایک نہایت اہم آیت سے ثابت ہے کہ ہر حال میں ایمان کے ساتھ نہیں تھا مجرد اسلام بھی تھا اور منافقت بھی تھی مجرد اسلام قالت العراب آمننا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الیمان فی قلوبکم دین میں تو آگئے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا ابھی یہ نہ سمجھو کہ دین میں آگئے تو ایمان نصیب ہو گیا اسلام قبول کر لیا تو ایمان بھی خود بخود آگیا ایمان ایسی ہلکی شہ نہیں ہے یہ تو بہت تین سی شہ ہے اس کے لئے اور پاپڑ بیلنے پڑیں گے ایمان تو آتے آتے آئے گا ایسے نہیں آ جائے گا ہاں مکی دور میں جو آتا تھا ایمان میں پہلے کامل ہوتا تھا پھر وہ اسلام کا اعلان کرتا تھا اسے پتا تھا کلمہ شہادت زبان سے نکالنے کے معنی کیا ہے مار پڑھنے شروع ہو جائے گی وہ اسلام ایمان کچھ اور تھا اور یہ ایمان جو ہے یہ تو اطاعت کر لی ہے سبمچ کر لیا ہے سرندر کر لیا ہے مسلمان ہو گئے ہیں متی ہو گئے ہیں دین میں داخل ہو گئے ہیں ضروری نہیں کہ ایمان نصیب ہو گیا ہو زائش کتاب سبوری ہزار فرسنگس یہ تو سوف سمیل کا فاصلہ ہے اور اسی میں اب میں اس کی تحقیق اس وقت تو نہیں کر سکا کہ یہ کسی اور کا قول ہے یا یہ حدیث ہے اس کی تحقیق اپنے طور پر کر لیجئے گا کہ اس میں یہ الفاظ بھی کہیں میں نے پڑھے ہیں کہ اس وقت تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں انقریب وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ فوج در فوج یخرجون من دین اللہ افواجا اللہ کے دین سے نکلیں گے فوج در فوج اور یہ ہو گیا اس عمل کا آغاز حضور کی حیاتِ طیبہ ہی میں ہو گیا تھا یہ جو مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی اور بڑے بڑے مدعیانِ نبوت کھڑے ہو گئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی بھی ان پر ایمان لے آئے وہ آیا کہ مرتد ہو گئے تو یہ دین اللہ میں آئے ہوئے لوگ ہی مرتد ہو سکتے تھے ایمان میں داخل ہوئے لوگ مرتد نہیں ہو سکتے تھے ایمان دل میں آ گیا ہوتا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب تک یہ صرف نو کے زبان پر رہا ہے تو اس سے پھر جانا بھی بہت آسان جب دل میں داخل ہو جائے پھر تو جسم کے ٹکڑے کر دیا جائے تو ابھی ایمان دل میں سے نہیں نکلتا لیکن یہ ہوا ہے تاریخی واقعہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں ان میں سیکڑوں جو ہے وہ حافظ تھے جس کی وجہ سے یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر اس طریقے سے حفاظ قرآن جو ہیں شہید ہونے شروع ہو گئے تو قرآن کہیں غائب نہ ہو جائے گم نہ ہو جائے لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کرو اسے لکھ کر بھی مرتب کر لو کتابی شکل میں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ریلیکٹنٹلی کیا ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں لیکن جب شدت کے ساتھ اس کی ضرورت کا حساس ہوا کہ صرف سینوں میں رہا تو یہ سینوں والے جو ہیں اگر اس طرح تیزی کے ساتھ شہید ہونے شروع ہو گئے تو پھر کیا بنے گا پھر اس کو ماں بیلت دفتین جمع کیا تو اس لیے یہ نوٹ کیجئے یہ الفاظ قرآن مجید میں جو نفس بھی آیا ہے وہ آخر کسی حکمت کی بنیاد پر آیا ہے وہ جو میں غالب کے ہی سنایا کرتا ہوں پھر زبان آگئے ذہن پہ تو زبان پر بھی آگئے سنا دیتا ہوں گنجینہِ معنی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آگئے میرے شعر میں کوئی لفظ آیا ہے یوں ہی نہیں آیا ہے گنجینہِ معنی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آگئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ غالب کے لیے تو تعلی ہے قرآن کے لیے یہ بات صحیح ہے جو لفظ آیا ہے گنجینہِ معنی کا تلسم یقیناً گنجینہِ معنی یقیناً گنجینہِ معنی معنی اور معرفت اور علم اور حکمت کا بہت بڑا سزانہ ہے اور اس طرح فارسی کا مصرہ ہے اس کا زیرِ ہر ہر لفظِ غالب چیدہم میخانہِ ہم نے تو غالب کے ہر ہر لفظ کے نیچے ایک میخانہ دیکھا ہے معنی کا میخانہ معانی کا تو قرآنِ مجید میں یہاں یوں نہیں آیا جب آپ دیکھیں گے لوگوں کو ایمان لاتے ہوئے وہ ایمان قبول کر لیں گے یا ایمان لے آئیں گے فوج در فوج نہیں وَيَدْخُلُونَ وَرَائِتْ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں اطاعت میں اسی سے جوڑ لیجئے اس پیش انگوئی کو بھی جو حضور نے دی ہے کہ روحِ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا مصطلع عبد بن حنبل کی روایت نہ ہیٹگارے کا بنا ہوا گھر رہے گا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے لیکن دین کا داخلہ دو صورتوں میں ہوگا بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْزُ لِزَلِيلٍ عزت والے کے عزاز کے ساتھ یا زلت والے کی تزلیل کے ساتھ اس گھر والا یا خیمے والا اگر ایمان قبول کر لے گا اسلام قبول کر لے گا تو اس کا بھی عزاز ہے اسلام گھر میں آیا اس کو بھی عزت دیتے ہوئے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جميعا اللہ کیلئے عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ اور اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کی توہید و تزلیل ہوگی يَوْتُ الْجِزِيَتَا اِنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ دین تو داخل ہو گیا گھر میں پھر ہوئی اگرچہ اس کو ذلت نصیب ہوئی یہ تو جزیہ دے کر اور چھوٹا ہو کر رہے گا لیکن دین گھر میں داخل ہو گیا ہے اسی طریقے سے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ ان میں یقیناً وہ سے ایسے ہوں گئے تھے یقیناً جو ایمان اور صحیح ایمان کے ساتھ داخل ہوئے بہت سے ایسے بھی تھے اسلام لیکن بدنیتی کا اسلام نہیں نیکنیتی سے اسلام رفتہ رفتہ پھر اس میں ایمان بھی آگئے اور اس میں یقیناً ایسے بھی تھے کہ اب کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں اس نو یوز کنٹینوئنگ ریزسٹنس اب ہم ریزسٹنس جاری نہیں رکھ سکتے اب ایک ہی تدبیر ہے اس وقت سر جھکا دو پھر موقع دیکھ کر نبٹے گئے اور اسی کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشن ہر ریولیوشن کی تکمیل کے بعد یہ کاؤنٹر ریولیوشن آتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری ایفرٹس ہوتی ہیں اس لئے کہ آخری وقت میں کچھ لوگ جب دیکھ رہتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں بے بس ہم ہو گئے ہیں تو وہ اپنے تحفظ کے لئے گویا کہ اس کے حامی بن جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی موقع ہے پھر اس کو تلپٹ کر لے گا کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کاؤنٹر ریولیوشنری بوفز تھی انکار زکاة مانعین زکاة اور مدعیان نبوت کی شکل اور کاؤنٹر ریولیوشنری بوفز تھی جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی فتوحات تھی آپ کے دور کی اس کے بعد تیران سے جو آیا قاتل ابو لولو فیروس اور پھر جو عبداللہ ابن سبا کی تحریک تھی سادش تھی کہ جس سے فتنة الكبرہ پیدا ہوا یہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹ کا دوسرا دور یہ میں بیان کر چکا ہوں جو مختلف میری تقاریص ہوئی ہیں یہ جو ہمارا دور ہے جس میں کہ یہ اختلافات بھی ہوئے فتنے بھی ہوئے شہادت عثمان پھر شہادت علی پھر یہ کہ حادثہ فادعہ جو کربلا کا ہے اس کو جو میرا تشدیہ ہے وہ بہت سے ادرات کے سامنے ہوگا باران اس کو ذہن میں رکھئے وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ وہ آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج قبیلہ در قبیلہ گروہ در گروہ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَسْتَغْفِرِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وہاں بھی کلمہ فا ہے جب فارغ ہو جائے اب فارغ ہو جائے فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے جب اللہ کی دوسرت آ جائے فتح ہو جائے اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابًا یہاں بس ایک ہی نقطہ ہے تشبیح اور تحمید کا مفہوم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ استغفار حضور کا کس اعتبار سے اگرچہ یہ مضمون بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں جو میں نے درس دیئے تھے میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ وہ اہم ترین آیتیں قرآن مجید کی جس میں حضور سے استغفار اور زمب کا لفظ بھی آیا ہے لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطَ بْمُسْتَقِيمًا اور خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے وقت ہے یہاں فتح مکہ ہے اگر مراد یا آخری فتح فیصلہ کل فتح جو کور جزیرہ نمائے عرب میں غلبے کی صورت میں ظاہر ہوئی اس کا جو نقطہ آغاز ہے فتح مبین اِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينًا اس کے ساتھ بھی فرمایا لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمِّهِ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَةَ كَ سِرَاطَ مُسْتَقِيمًا تو اس کے زمن میں میں پوری تفصیل جو ہے وہاں بیان کر چکا ہوں یہاں صرف اشارات اب کر کے آج کا درس ختم کر رہا ہوں سورہ لحب کا آج کوئی امکان نہیں رہا زمب کا تصور نمبیاء کے لیے نمبر ایک کا تو خانہ آپ اس میں اس طریقے سے کراس کر دے کہ امکان ہی نہیں نفسانیت کی بناہ پر کوئی خطا کوئی گناہ کا صدور ممکن نہیں یہ ان کی معصومیت کے منافی ہے اگر وہ ہے ہی نہیں معصوم ہے نبی نفسانیت کی بنیاد پر کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہاں اجتہادی خطا ہو سکتی ہے کہیں خیر ہی کا جذبہ اتنا بڑھ جائے کہ اس میں خطا کی صورت پیدا ہو جائے مثلاً رحمت اتنی جوش میں آئی کہ غزوہ بدر کے سارے اسیروں کو تیہ کر دیا بجائے قتل کرنے کے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے رحمت ہے یہ رحمت اچھی شئے ہے بری شئے نہیں ہے آپ رحمت اللی العالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں لیکن اس رحمت کا بھی ایک حد ہے اس سے زیادہ کفار اس سے فائدہ اٹھائیں اس لیے کہ ابھی تو کفر کی کمر ٹوٹی نہیں یہ سورہ فتح کے اندر تفصیل سے یہ مضامین آئے ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے بلکہ سورہ محمد میں مضمون آیا ہے تو اس اعتبار سے خیر کا جذبہ ہی کہیں اتنا بڑھ جائے حد اعتدال سے متجاویز ہو جائے یہ نبی کا کی خطا ہو سکتی ہے اب دیکھئے اس کے بالکل برقصورت ہوئی کہ نہیں ہوئی منو قریضہ کے سارے قابل جنگ لوگ تھے ان کو زبا کیا کہ نہیں حضور نے کرایا کہ نہیں اس لیے کہ گریفت آ چکے تھے غزوہ بدر کے اسیروں پر جو رحم فرمایا اب وہاں تو فیصلہ تھا حضرت سعد ابن معص انہوں نے سالس کی ایسے سے فیصلہ دیا فیصلے کی تنفیذ تو حضور نے کروائی ہے ایک قبیلے کے تمام جوان جنگ کرنے کے قابل بچے چھوڑے گئے عورتیں چھوڑی گئیں بڑھے چھوڑے گئے جوان سب کے سب زبا کیے گئے تو سختی بھی کرنی پڑتی ہے نجم بھی کروائے گئے نہیں حضور نے زامدی خاتون کو نجم کرائے اللہ تعالیٰ کی شریعت اللہ کا حکم ہے یہاں نرمی نہیں یہاں رحمت کا اضار نہیں ہوگا یہاں تو سختی کا اضار اس اعتبار سے اگر کہیں رحمت یا اور کوئی اسی طرح کا اچھا جذبہ خیر کا جذبہ اگر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو یہ خطہ کی صورت ہو سکتی ہے نمبر ایک نمبر ایک تو میں نے کہا تھا کہ خطہ نفسانی بنیاد پر ناممکن ہمارے اپنی خطاؤں اور گناہوں پر نبی کی خطہ یا گناہ کو قیاس نہ کیجئے کار پاکا را قیاس برخود مکن اپنے اوپر نہ قیاس کر لیے کہیں ہمارے گناہ ہماری خطائیں ہماری غلطیاں شاید اسی طرح کی کوئی خطائیں یا غلطیاں نبی کی ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کار پاکا را قیاس برخود مکن اپنے اوپر قیاس نہ کر لینا ان کی وہ خطہ تو ہے ہی نہیں خطہ کا کیا ہے اجتہادی خطہ کہ جذبہ خیر ہے بھلائی کا جذبہ ہے لیکن وہ بھی کسی موقع پر بے محل ہو گیا ہے یا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا ہے یہ خطہ ہو سکتی ہے یہ ہوئی ہے یہ حضرت یونس سے ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یہ ثابت ہے بھی اس پر گریفتہ ہی ہے سورہ انفال کے اندر اچھا ایک تیسری بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ اور مقام تھا اس میں جو آپ کا تعلق رہتا تھا اللہ کے ساتھ اس کی شدت میں ذرا کم ہی آتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے اسے بھی اپنا گناہ سمجھتے تھے وہ گناہ کیا ہے ہماری لاکھوں عبادت گزاریاں اس پر قربان ہمارے لئے تو شاید وہ بہت موجہ مقام ہوگا وصول اللہ کا جو حضور کے اعتبار سے حضور کے اپنے تاثر کے اعتبار سے وہ گویا کہ ہجاب کا معاملہ بن گیا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا انہو لیوانو علا قلبی میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سے آ جاتا ہے وَإِنِّي لَا سْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّي سَبْعِينَ مَرَّةً فِي قُلْ يَوْم اور میں تو ہر روز ستر ستر مرتبہ اپنے پروردگار سے استفار کرتا ہوں اب یہ ہجاب بھی ہمارا ہجاب نہیں ہے یہ اس شدت اس انٹینسٹی میں ذرا سی کمی ہوتی تھی اور بے چین ہو جاتے تھے وہی تو بے چینی ہے فائدہ فرغتا فنسب جب آپ فارغ ہو جائیں گے پھر یکسو ہو کر پھر ہم سے رو لگائیے پھر ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے یہ میرے آج کئی مرتبہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں لیکن یہ ایک خاص تعبیر ہے اس کو کوئی لفظ پر معمول لگی جائے پھر کوئی نہیں پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگی قرب انتہائی جو ہے وہ حاصل ہو جائے اللہم فر رفیق العلا یہی الفاظ تھے آخر اس درجے میں اگر کہیں کوئی آپ کو محسوس ہوا ہے اپنے احساس کی شدت کی وجہ سے کہ کوئی کوتا ہی رہ گئی ہے آپ کی عبادت میں آپ کی تعبدی انداز جتنا ہونا چاہیے تھا اس میں وہ روایت بھی یاد کر لیجئے کہ آپ آخری جو عصہ ہے آپ کی عمر شریف کا تو رات کو اتنی دیر دیر تر کھڑے رہتے تھے کہ پائے مبارک متورم ہو جاتی تھی ایک رکت میں یہاں تک آیا ہے کہ سورہ بکرہ سورہ آل امران سورہ نسا تین سورتیں پوری ایک منزل ایک رکت میں پڑی تو پاؤں پر ورن نہیں آئے گا تو کیا ہوگا تو جب کہا گیا کہ حضور کیوں اتنا تشدد اپنے اوپر جھیل رہے اللہ تعالیٰ تو آپ کے اگلے پچھلی خطائیں معاف کر چکا تو آپ نے فرمایا تو کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بند شکر بھی تو ادا کرنا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ جب فارغ ہو جائے تو پھر کمر کس لیجے گا پوری طریقے سے پھر اپنا ذوق عبادت پورا اس کی تکمیل کر لیجے گا ابھی جو وقتی طور پر جبکہ ابھی دعوت تبلیغ جہاد قتال فصل خصومات لوگوں کے مقدمے طے کرنے اور سارے جھگنے دنیا کے بکھیڑے ان میں جو بھی آپ کو کوفت ہو رہے ہیں جھیلیے برداشت کیجئے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْرْ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَاسْسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یقیناً وہ بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا اصل تجمہ کیا ہے تابہ یطوبوں کے معنی ہے لوٹنا آبہ یعوب عوبن رجوع کرنا لوٹنا آئے بینا تائبینا آئے بونا تائبونا لربنا حامدون حضور جب سفر پر جاتے تھے واپس آتے تھے تو یہ الفاظ ہوتے تھے لوٹنے والے رجوع کرنے والے اپنے رب کی حمد کرنے والے گھر کو لوٹ رہے ہیں اپنے پروردگار کی جناب میں بھی توبہ کر رہے ہیں آئے بونا تائبونا لربنا حامدون تو آبہ یعوب عوبن اور تابہ یطوب توبن و توبتن یہ تقریباً آس پاس کے الفاظ ہیں رجوع کرنا بندے کا کیا ہے کوئی خطا ہو گئی تھی اللہ کی جناب میں ندامت کے ساتھ پشے مانی کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے رجوع کرنا یہ توبہ ہے بندے کی اور اگر اس خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی انعائت میں کوئی کمی آگئی تھی اگر اللہ نے اپنی نگاہی التفاق کچھ پھید لی تھی تو اب اللہ بھی اپنی تمام انعائتوں اور شفقتوں کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے بندے کی طرف یہ اللہ کی توبہ ہے بندے کی طرف بندے کے لئے توبہ آتی تو الہ توبو الی اللہ توبتن نسوحہ اور اللہ کی طرف سے علا اللہ بندوں پر متوجہ ہوتا ہے بندے اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں توبہ الی اللہ بندوں کی طرف سے توبہ جو ہے علا یہ اللہ کی طرف سے یہاں توب اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا اللہ تعالیٰ اپنی شفقتوں اور انعائتوں کو اثر نو مبدول کر لانے والا ہے یہ اس کی شان ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مزدق الحکیم موسیقی نفع میرے موسیقی نفع میرے